مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیمان کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من اللہ ذی المعارج تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَةً فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا سورہ الحاقہ ختم ہو چکی ہے ہم نے سورہ معارج شروع کی ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے اس کی تفسیر کرنے کرنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے سَأَلَ سَائِلُمْ بِعَذَابٍ وَاقِعَهِ ایک پوچھنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کر رہے گا یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے من اللہ دل معارج اس اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا جو راستوں والا ہے سریڈیوں والا ہے یعنی جس کی طرف فرشتے جاتے ہیں مختلف راستوں کو تیہ کر کے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَا یہ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس اللہ کی طرف جاتے ہیں بلندی کی طرف جاتے ہیں اور یہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا کہ ایک دن پچاس ہزار سالوں کے برابر ہوگا فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل کریں صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں کوئی شکایت نہ ہو آپ پر مختلف حالات آئے نا صبر تو ہر آدمی کر لیتا ہے لیکن ایسا صبر جس میں زبان سے بھی شکایت نہ ہو تو آپ ایسا صبر کریں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا یہ جو کافر لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں یہ اس دن کو بہت دور سمجھ رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا اللہ کہتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ تو ان آیتوں کا لفظ ہی ترجمہ ہو گیا ہوا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اسلام بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس کائنات دیکھیں اسلام کے نا دو چار ہی ٹاپک ہیں اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اسلام پورے قرآن میں الہم سے لے کے وَنَّاس تک وہی ہے باقی تو آرڈر جو ہے نا احکام یہ کرو یہ نہیں کرو وہ آرڈرز کی آیتیں قرآن میں وَن تھرڈ بھی نہیں ہیں یعنی پورے قرآن کو آپ ایک طرف رکھیں اور اس میں وہ آیتیں جن میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ آیتیں جن میں ہمیں آرڈرز دیے گئے ہیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں لاؤ بیان کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑی ہیں وہ کیا ہیں بہت تھوڑی کتنے احکامیں جو قرآن نے دیئے ہیں نماز، زکاة، حج، روزہ والدین کی اطاعت، فرمابرداری، رشتداری، جوڑنا اور آرڈرز میں کچھ طلاق کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیئے تاکہ بعد میں لوگ اس میں اختلاف نہ کریں وہ الگ بات ہے پھر بھی لوگوں نے کر لیا اللہ نے خود ہی بیان کر دیئے تھے کہ اس میں بھڑا نہ ہوئے یہ بہت اہم مسائل ہیں جسے تین طلاق کو اللہ نے کہہ دیا تیسری کے بعد رجوع نہیں ہے تاکہ بعد میں بھڑا نہ ہو لیکن اہل حدیثوں نے بڑا ڈال دیا بولا تین ایک ہوتی ہیں لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اسی طرح وراثت کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیئے کیونکہ ان میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اب رفو لدین میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی کر رہے ہے کوئی نہیں کر رہے ہے کوئی کر رہے ہے تو آپ کے پیسے تھوڑی جا رہے ہیں جیب سے کوئی نہیں کر رہے ہے تو بھی آپ کی جیب سے پیسے وراثت کے مسئلوں میں اگر مسائل کھڑے ہوتے کروڑوں کروڑوں کی جائدادیں ہیں اس میں آپ کا حصہ بن رہا ہوتا ایک کروڑ کا لیکن وہ حدیث ضعیف ہوتی کچھ کہہ رہے ہوتے یہ صحیح ہے کچھ کہہ رہے ہوتے یہ ضعیف ہے اب اختلاف ہو جاتا آپ بولتے یار یہ صحیح ہے بعض حدیثوں میں اختلاف بھی ایسے ہیں صحیح اور ضعیف ہونے میں کہ اس کو بھی حل کرنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ان میں محدیسین ہی کا اختلاف ہوتا ہے تو اب اس میں اختلاف رہے گا وہ ختم نہیں ہو سکتا تو اب اگر یہاں یہ پڑا ہو جاتا ایک کروڑ روپے آپ کی وراثت میں آ رہے ہیں وہ حدیث کیا ہوتی ضعیف بی بی کا حصہ جس حدیث میں آیا ہوتا وہ حدیث صحیح ہوتی لیکن صحابی کا فتوہ اس کے خلاف ہوتا ہم کنفیوز ہو جاتے ایسا تو نہیں ہے یہ حدیثی منسوخ ہے اے بھئی شروع میں حکم تھا ورنہ صحابی اس کے خلاف فتوہ کیوں دیتے کچھ کہتے ہم نے صحابی کو نہیں ماننا حدیث کو ماننا ایک پھڑا تو تلواریں چلتی گھروں میں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے کیونکہ غریب کی جائدات تو دو پکوڑے ایک لڈو ایک مٹھائی کا ڈبا ابو کی علماری سے نکلائے ایک مسلح نکلائے ابو کی والدہ کی علماری سے ایک پاندان نکلائے یہ ہوتے ہیں غریبوں کی جو پیسے والے لوگ ہیں نا ان کی وراثت میں کیا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا اس لئے اللہ نے وراثت کے حکام خود بیان کر دی ہے قرآن میں تاکہ پھڑا ہی نہ ہو کرنے والے تو اس میں بھی کر لیتے ہیں اللہ نے بیان کر دیا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ نے وسیعت کر دی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں مرو گے لِلذہ کری مِس لُحَظِّ الْاُن سَيَّئِين دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے اور ایک ایک چیز وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تم مر گئے تمہاری اولاد اگر نہیں ہیں تو بیوی کو ملے گا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ وَن فورتھ پچیس فیصد بیوی کا ہے اور اگر وہ مر گئی تو ففٹی پرسنٹ تمہارے ہیں اس کے اگر اولاد نہیں ہیں اولاد ہے تو پھر ون فورتھ ہے ایسی ایکسپلین ایکسپلین کیا نا بہترین طریقے سے جھگڑا کیا ہو جائے ختم اب طلاق کے مسئلے بھی ایسے ہی تھے کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے ہو گئی ہے تو کیا ہے وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لئے حلال تھی وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لئے حرام ہو گئی تب ہی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وزاست سے ایکسپلین کر دیے بتا دیت طلاق امر رتان سری لفظوں سے جب طلاق دوگے تو دو دفع دو دفع تمہارے پاس رائٹ ہے اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراں دو یا بعد میں دو آج کل کے سکولرز جھوڑ بولتے ہیں لفاظی کرتے ہیں باتوں میں اللہ نے یہ نہیں کہا فوراں دی یا بعد میں دی یہاں تو اللہ نے بتا دیا دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اکھٹی مد دو تین مہینوں میں تقسیم کر کر کے دو تو اس سے بتا دیا اور وہاں سورہ طلاق میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد تمہیں شرمندگی ہو تو اکھٹی نہ نکالا کرو ڈیوائیڈ کر کے دیا کرو اپنے لئے رجوع کا راستہ رکھو کتنا واضح ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں کتنی واضح یعنی اللہ بتا رہے کہ میں تمہیں منع اس لئے کر رہا ہوں کہ رجوع کا راستہ ختم ہو جائے گا اکھٹی موزہ نکال دی تو کتنی وضاعت کے ساتھ لیکن پھر بھی اختلاف جس نے کرنا ہے وہ تو کر کے چھوڑے گا اور کمال کی بات یہ کہ یہ قرآن سے ہٹتے بھی ہیں اور جو ایمہ اربا چاروں امام قرآن کو فالو کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا اور آج کل جو پروپیگنڈا چل رہا ہے سکولرز کا ہر وہ مسئلہ جو ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہنفیوں کا بنایا ہوا ہے حالکہ وہ سارے صحابہ کا ہوتا ہے یہ جو خلا ہے نا کہ عورت کوٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی ہے ہنفیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ قرآن کا بتایا ہوا صحابہ تابعین چاروں امام حتیٰ کے شیعہ سنی بھی اس میں داخل ہیں لیکن آج آپ کو ایسے سکولرز مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں عورت کو خلا کا حق ہے شوہر راضی ہو یا نہ ہو وہ کوٹ سے خلا لے سکتی ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ اور ابھی وفاقی شریع عدالت نے بھی عدالت کے اس غلط فیصلے کو صحیح قرار دے دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شریع عدالت کے جج بھی کیا ہے بالکل کیا چل رہے ہیں فارغ اتنا یعنی قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا ہم جو کہتے ہیں نا چاروں اماموں کو میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں چاروں اماموں کو فالو کرنا اس لیے نہیں قرآن سے ہٹانے کے لیے صحیح قرآن پہ لانے کے لیے ورنہ اوٹ پٹانگ چلے گا ایک بات کر کے میں آگے بیان کی طرف آتا ہوں یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جو ابھی وفاقی شریع عدالت نے بھی فیصلہ کیا نہیں عورت کو خلا کا رائٹ ہے وہ کوٹ میں جا کے خلا لے سکتی ہے یہ اتنا مزہکہ خیز فتوہ ہے نا فیصلہ وفاقی شریع عدالت کا کہ جس نے ذرا بھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہے نا وہ اس فیصلے کو ایک لطیفہ سمجھے گا بہترین لطیفہ ہے پندروی صدی کا اور ایک سکولر نے تو اس کی تائید بھی کر دی ہے یوٹیوب کے بڑے مشہور سکولر ہیں اور کہا یہ ہنفیوں کے ہاں نہیں ہوتا خلا باقی سب کے ہاں ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی سب کے ہاں نہیں ہوتا یہ خلا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار پھیکے چلے جاؤ جھوٹ بولتے چلے جاؤ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں واقعی یار یہ ہنفی تو مقلد ہوتے ہیں کبھی ہمارے پاس بیٹھو ہمیں آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ اندھا مقلد کون ہے اور حقیقت میں قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اور حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا کون ہے کبھی بیٹھو تو پتا چلے نا وہی ہے وہ اببہ نے پوچھا تھا نا بچے سے یہ میں خلا والی بات رہنا جائے جو وفاقی شریح دارت نے کیا نا میں اس کو بتاتا ہوں یہ کتنا بڑا لطیفہ عدالت نے چھوڑا ہے وفاقی شریح عدالت نے وہ میں بتاؤں گا قرآن سے کیا پتا چلتا ہے یہ یہ جو بیان کیا گیا نا وہ میں کہنا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تو پتا چلے تو وہ میں اکثر سناتا ہوں نا اببہ نے بچے سے پوچھا علام اقبال کا پتا ہے کون ہے چلے کا پتا نہیں قائد عاظم کا پتا ہے پتا نہیں اببہ کبھی اسکول جاؤ تو پتا چلے نا کمبہت کبھی اسکول جاؤ تو پتا چلے بچے لے کا وسیم کا پتا ہے گھر میں آتے ہیں وسیم صاحب پتا ہے کون ہے کہہ رہا نہیں غفار کا پتا ہے نہیں گھر میں رہو تو پتا چلے نا سمجھ رہے گھر میں رہو تو اپا اکثر گھروں سے شارٹ ہوتے ہیں نا پان گھٹکے میں دوستوں میں گھٹر کے ڈکنوں میں تو تو ہم ہمارے پاس بیٹھو تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ کون علم کس کے پاس ہے اور منجن کون بیچ رہے قرآن و سنت کے نام میں جیو ٹی وی میں تھا مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے وہ وہ کہنے لگے کہ یہ تین طلاق جو ہے امام حنیفہ کہتے ہیں ہنفیوں کے یہاں تین تین ہوتی ہیں اہل ادیسوں کے یہاں میں نے کہا ہنفیوں نہیں قرآن و سنت میں سب کے ہاں تین تین ہوتی ہیں اس لئے ہنفیوں کے یہاں بھی کتنی ہوتی ہیں تین ہی ہوتی ہیں اس لئے ہوتی ہیں احناف نے قرآن و سنت کو پہلے رکھا ہے ابو حنیفہ کو بعد میں رکھا ہے ابو حنیفہ قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں ہم ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں جو قرآن حدیث نے وزاست سے بیان کر دیا اس میں تو کسی کی رائے نہیں ہے اس میں تو قرآن و سنت ہے جہاں ایکسپلین کرنے میں اختلاف ہوگا پھر تو کسی کی رائے کو لینا ہے نا تو پھر اپنی رائے کو لینے کے بجائے کسی مشتہید کی رائے کو لیا جائے نہ کہ آج کل کے سکولرز کی رائے کو لیا جائے تو یہ بہت جاندار بات ہے یہ تو میں وہ بتا رہا تھا یہ فاکر شریعہ دالت نے جو لطیفہ چھوڑا ہے کتنا بڑا اور یہ جنرل مشرف نے زیادتی کی ہے کیونکہ پاکستان میں آئین کے لحاظ سے نہ قرآن و سنت کی بالا دستی ہے پاکستان کا لاؤ بڑا خاندانی ہے بڑا کسی کنٹری کا ایسا لاؤ نہیں ہے کہ سب سے پہلی شق ہے حاکمِ عالی اللہ ہے یہاں سے سیکولرزم اور لبرلزم کی ایسی کی تیسی ہو گئی یہ بڑی خاند ابھی تو ہمیں ملک سے محبت ہے جیسا مرضی ہے لاؤ کیا ہے آئین بڑا خاندانی ہے یہاں سیکولر ریاست کا تصوری ختم کر دیا حاکمِ عالی کون ہے اللہ پاکستان میں چلے گی کس کی اللہ کی اور پھر اسی میں شق ہے قرآن و سنت کی اگینس کوئی لاؤ نہیں چلے گا اب ظالم حکمران ہمارے کرتے کیا ہیں وہ بابند ہاتھ پاؤں کٹ گئے ان کے تو وہ کیا کرتے ہیں اگر ملک میں یہ نافذ ہوتا کہ چاروں اماموں کی جو تشریح قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو فقہِ حنفی کو یا فقہِ شافی کو فالو کیا جائے گا تو تحریف کا دروازہ بند ہو جاتا لیکن اس کو مبہم رکھ دیا تو جو آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ قرآنوں اپنی تشریح ہوتی ہے قرآن و سنت کے خاتے میں ڈال کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیتا ہے اب پاکستان میں چونکہ یہ قانون تھا کہ قرآن و سنت کے اگیس کوئی قانون نہیں چلے گا ہمیں قرآن و سنت میں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے وہ عدالت سے یک طرفہ خلا لے سکتی ہے لہذا پاکستان بلکہ انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا انگریز نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے جو خاندانی اور فیملی لاؤز ہیں وہ انہی کے مذہب کے مطابق ہوں گے لہذا برے سغیر میں دو سو سال انگریز نے حکومت کی ہے مگر طلاق کے قانون کو انگریز نے نہیں چھڑا گورے کی کوٹ میں جب عورت جاتی تھی اس کو خلا نہیں ملتا تھا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں خلا نہیں ملتا تھا اس کو تمہارا مذہب یہ کہتا ہے وہ ثابت کردے شہر نے تین طلاقیں دی اس کو ڈگری مل جاتی تھی یہی لاؤ چلا آ رہا تھا پاکستان میں بھی جس لاؤ کو گورے نے چینج نہیں کیا اس کو جنرل مشرف نے آکے بولو چینج کر دیا اب جنرل مشرف پابندہ کے قرآن و سنت کے اگینس کو یہ قانون نہیں بنے گا اب قرآن میں جو خلا ہے وہ یہ والا خلا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو اس نے کیا کیا اس خلا پہ قرآن و سنت کا لیبل لگوا دیا کیونکہ جو چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مذہبی اسکولرز میں جو حکومت کے چمچے ہوتے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہر غلط بات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہ ہر ملک میں ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں یہاں نہیں مل رہے ہوتے تو دوسرے ملک سے کوئی چمچہ منگوا لیتے ہیں فلاں سے فتوہ منگوا لیا تو ایسے اسکولرز آپ کو مل جائیں گے اسکولرز تو آپ کو سود کے حلال ہونے والے بھی موجود ہیں دنیا میں ایسے بہت سے اسکولرز ہیں جو کہتے ہیں یہ سود وہ سودی نہیں ہے جو حرام تھا یہ تو دوسرا سود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام چینج کر کے حلال کر لیں گے صحیح ہے نا کیا مطلب تحریفات کا دروازہ کھلے گا چیزوں کے نام چینج کرتے رہیں گے چیز وہی ہوگی تو آپ سمجھو بات کو کہ جو افاقی شہی عدالت نے فیصلہ کیا ہے نا کہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے یک طرفہ خلا یہ اتنا بڑا رتیف ہے کہ اس سے تو طلاق کے جتنے احکام تھے نا جو قرآن بیان کر رہے ہیں سب کی دھجیاں اڑ گئیں قرآن کیا کہتا ہے مرد نے اگر ایک طلاق دی ہے اللہ کہتے ہیں ابی بھی مرد کے پاس حق ہے کہ وہ بی بھی کو روک سکتا ہے جب تک دوسری اور تیسری نہیں دے دیتا قرآن کہہ رہا ہے نا لیکن اگر آپ عورت کو کہتے ہیں عدالت جا کے خلا کی ڈگری لے سکتی ہے اس آیت کا کوئی مطلب بنا پھر نہیں آئی میرا خیال بلکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تُو کہہ رہا ہے ایک اور دو طلاق کے بعد بھی روک سکتا ہے عدالت تو کہہ رہی ایک طلاق بھی نہیں دی پھر بھی نہیں روک سکتا نہیں آئی بات میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں یہ میں جملہ اتنا دھوراتا ہوں نہ نہیں آئی تو نیچے کمٹس لکھا ہوتا ہے یہ جملہ کم دھورایا کریں اس لئے میں کوشش کرتا ہوں زبان پر کنٹرول کروں آرہی ہے سا بات سمر میں الحمدللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے مرد نے ایک اور دو طلاقیں دی ہونا پھر بھی عورت کہیں اور نہیں جا سکتی اس بیس پہ شادی نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے اللہ کہتے ہیں ایک اور دو چانس میں مرد کو کیا کر رہا ہوں دے رہا ہوں لہذا مرد کو یہ حق ہے کہ اس کو روک لے جب تک تیسری نہ دے دے عدت کے اندر اندر اور وفاقی شریعہ دالت نے کیا کہا ہے کہ جناب عورت جب چاہے مو اٹھا کے کوٹ سے کھلا لے سکتی ہے یعنی مرد طلاق دی ہے بغیر بھی عورت کو نہیں روک سکتا تم نے تو عورت کے اختیارات مرد سے بھی زیادہ بڑھا دی ہے اس کے تو مو سے طلاق نکل گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ نکل گئی معاف ہے دو دفعہ نکل گئی معاف ہے تیسری دفعہ کے بعد معاف نہیں ہے اور عورت کا اختیار اتنا بڑھا دیا کہ ایک دفعہ بھی نہیں نکلی یہ پھر بھی جب چاہے کر لے اور اس میں ایک دو تین بھی نہیں ایک خلا بھی کافی ہے یہ ہے جاہل لوگ جو ہم پہ مسلط ہیں اور آج کے دو تین مشہور سکولرز ہیں میں نام نہیں لیتا آج کل وہ بھی یہی بکواس کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے ان کو قرآن حدیث کا کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو وہ بھی بکواس کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہ ہنفیوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کو ہنفیوں سے چڑھیں جہاں نام لو ہنفیوں نے لگا دی پابندی آپ اس کو عورت کے اگینس سمجھیں یا عورت کے حق میں سمجھیں تمام آسمانی مذاہب میں عورت اپنی مرضی سے آئے گی نکاح میں جانے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے چاہے عورت پہ ظلم کہو یا دل کہو ہے ایسا ہی چھوڑ دو اسلام کو بھئی آپ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نا بقرائید میں جانور پہ کوئی قربانی ظلم ہے یہی کہتے ہیں نا تو کیا ہم ان کے اس ظلم کہنے کی وجہ سے جانور قربان کرنا چھوڑ دیں ہم یہ کہیں گے بھائی تم اسلام کو چھوڑ دو اسلام کو چھوڑ اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ اسلام نے مجھ پہ ظلم کیا ہے مجھے طلاق کا حق نہیں دیا چھوڑ دو اسلام کو آپ اسلام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام جیسا ہے ویسا ہی رہے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو یہ منجن منجن بیچ رہے ہیں آج کل تو اتنا بڑا لطیفہ ہے جو عفاق اتنے لمبے لمبے صفے لکھے نا فضول قسم کی اور حدیث میں بھی تو دیکھو بخاری مسلم کی حدیث ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں اول خلعن فی الاسلام حدیث میں باپ باندھا امام بخاری نے اسلام میں سب سے پہلا خلا تو وہ صحابیہ کی نے شکایت کی یا رسول اللہ میرے شوہر پسند نہیں ہے میں ان سے علیتگی چاہتی ہوں ہمارے نبی سے بڑا جج کون ہوگا نبی نے کوئی نہیں پکڑایا کہ چلو گئی یلو یک طرفہ کھلا ان کے شوہر کو بھلایا نہیں رہنا چاہتی ان کو طلاق دے دو ان کے شوہر نے دے دی طلاق اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان جدائی کریں نبی نے ان کے شوہر کو کہا کہ بھئی ان کو چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا نہیں چھوڑتے تو نہیں ہوتی طلاق انہیں آفیت اسی میں سمجھی بھئی پیغمبر کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے نہیں رہنا چاہتی مشورہ تو شوہر کو دیا جا سکتا ہے آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے کہ یار نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہے تو انہیں ایسے بیوی کو رکھے ہم بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کوئی عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی چھوڑ دے یار ہو گئے جب تک چھوڑے گا نہیں وہ چھٹے گی نہیں جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے وفاقی شریع عدالت بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتی ہے کسی کی بیوی کو کسی کا باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا سمجھتے اٹھا کر پھیک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اگر آپ کی بیوی کہتی ہے نا مجھے نہیں مجھے نہیں میں نہیں رہنا چاہتی آپ بولو بھئی میں جب تک نہیں چھوڑوں گا آپ نہیں جا سکتی گئی وہ کہتی ہے میں اس کھولا کو میں نہیں مانتی مفتیوں کے فتوے کو آپ بولو بھئی تم مرتد ہو جاؤ تم اسلام کو کیا کرو چھوڑ دو تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہم دفن نہیں کریں گے ہم تمہیں غسل کفن جاؤ ہندووں کی طرح آگ میں جلا دو اپنے آپ کو یہ عیسائیوں کی طرح تابوتوں میں جاؤ اسلام جو فالو کرے گا تو اسلام کے حکام کو اس کو ماننا پڑے گا عورتیں کہتی ہم پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے اور مذہبی سکولرز جو ہیں نا جو آج کل کے آ رہے ہیں جو مذہبی سکولرز آ رہے ہیں انہوں نے بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ جاہل جاہل لوگ ہیں نا اپنے آپ کو ہنفی یا شافی کہتے ہیں بھی ان کو موت آتی ہے اس لئے کہ لوگ کہیں گے مقلد ہے اور خود کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو محقق ہیں بھائی محقق یہ محقق کا ان کو اعزاز لینا ہوتا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا نہ یہ محقق ہوتے ہیں نہ یہ مقلد ہوتے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اللہ کا شکر ہے ہم کسی مشتہید امام کو فالو کرتے ہیں اپنا ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا جو فرقہ بناتا ہے نا وہ مشتہیدین کی اتباع سے ہٹکے ہی بناتا ہے فرقہ لیول یہ لگاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی تمہارے نام سے فرقہ بن رہا ہے ایک نیا تو خوب سمجھ لو یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے عورت کی طبیعت میں ٹھہرا ہو نہیں ہے آج وہ آپ کے پاس پیسہ دیکھ کے آئی کل کسی کے پاس پیسہ زیادہ آیا یہاں سے ٹن مار کے ادھر لڑکے گی وہ وہاں پیسہ زیادہ آیا ٹن مار کے وہاں لڑکے گی وہ اور جب یہ بات پھیلے گی مرد اپنی بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے کیوں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ میری ہے ہی نہیں جب چاہے مارکیٹ سے شاٹ ہو سکتی ہے تو میں جائیدہ دے کروں گا اس کے نام میں فلیٹ بنا کے دوں گا اس کو میں دس دس تولے زیور ڈالوں گا اس کے گلے میں عدالت یہ بھی نہیں پوچھتی ہے کہ ایک آدمی نے دو کروڑ کا بیوی کو پلوٹ دے دیا نام کرایا اگلے دن بیوی جا کے کوٹ سے خلا لے مرچیختہ رہے گا میرے دو کروڑ کا پلوٹ گیا عدالت کہے گی دفعہ ہو یہاں سے مجال ہے آپ کی کوئی سن لے ہے کوٹ میں یہ وہ گندہ جنگلیوں کا قانون ہے جو یورپ امریکہ سے لے کے ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ہماری عدالتیں اس پہ لیبل کس کا لگا رہی ہیں اسلام کا لیبل لگا رہی ہیں اور ہمارے سکولرز اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر کہہ رہے ہیں مولویوں سے نہیں پوچھو ہم تمہیں بتائیں کہ قرآن حدیث کیا ہے سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے یہ تو ہنفی بتائیں گے یہ تو شافی بتائیں گے قرآن سننا تھوڑی بتائیں گے اس کا مطلب ہنفی شافی امام حنیفہ امام شافی نے تورات انجیل بتایا یہ پندری صدی کے ٹچے ہمیں کیا آپ سمجھائیں گے یہ قرآن و حدیث سمجھائیں گے تو ہم اس لئے جو بار بار میں مشتہدین کا ہر بیان میں ٹاپک لاتا ہوں فرقواریت کے لیے نہیں یہ فرقواریت کی مخالفت کے لیے لے کر آتا ہوں پھیلتا جائے گا یہ زنا پھیلے گا ہماری سوسائٹی میں اب اس کا نقصان کیا ہوگا مرد وفا کرنا کیا کرے گا کیونکہ اے آرے کسی بھی وقت جا سکتی ہے تو میں کیوں اس پر خرچ کرو بھائی ٹائم پاس کرو اپنی ڈیزائرز پوری کرو بچے بھی نہیں پیدا کرے گا اس سے کیونکہ کسی بھی وقت عدالت میں گئی اٹھارہ سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی آپ کے خاتے میں ڈال دیا اور اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے ایک صاحب نے شادی کی ہے نسل روکی ہوئی ہے میں نے کہا یار بچے کیوں نہیں ہو رہے کیا رہا یار پہلے مجھے پتا تو چلے یہ باعتماد عورت ہے بھی کے نہیں ہے کل پتا چلا خلا لیا دو بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شاٹ کہل تھوڑی سی میری بات بری لگ گئی دو بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شاٹ اٹھارہ سال تک کہتا ہے میں بچوں کا خرچہ دیتا رہوں گا اس کی پہلی بی بی کے ساتھ یہی ہوا ہے اس سے دوسری شادی کی ہے تو کہہ رہا ہے اس کو بچہ نہیں ہونے دے رہا میں چار سال تک اس کو آزمائے گا یہ حقیقی کیس بتا رہا ہوں آپ کو جو آنا شروع ہو گئے ہیں کہہ رہا ہے یار بچہ پیدا کیا پتا چلا ٹرون جی نگل گئی اور اٹھارہ سال تک بچہ بھی گیا ہاتھ سے خرچہ میں ہی دوں گا اور یہ کسی اور مرد کے ساتھ مزید دو بچے پیدا کروا رہی ہوگی یہ بے غیرتی ہمارے کنٹری میں وفاقی شریع عدالت کی نگرانی میں شروع ہو رہی ہے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے یہ بے غیرتی آئے ہیں اس لئے جب یہ پاکستان میں اسلامی کنٹری بنا تھا نا ہم کہتے ہیں چلو فقہ شافی کا کر دو تمہیں ہنفیت پسند نہیں ہے کسی فقہ کا پابند یا کم از کم اس کا کرو کہ چاروں اماموں سے ہٹ کے کوئی جج کو کوئی فیصلے کی اجازت نہیں ہوگی اگر نہیں کیا تو یہ قرآن و سنت کے نام پہ ہر لبرل کام لبرلزم کو قرآن و سنت کے لیبل لگا دیں گے لیکن اس وقت نہیں سنی گئی لوگوں نے کہا یہ ہنفیت پھیلانا چاہ رہے یہ شافیت پھیلانا چاہ رہے نہیں سنی گئی اس کا ریزلٹ آج آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو گند کرنا ہوتا ہے زنا کی سزا ہٹا دی ان لوگوں نے مشرف نے تو جو گند کر کے گیا ہے نا جنرل مشرف کمبخت کی مغفرت ہو پھر بھی ہم دعا کر لیتے ہیں مغفرت کی کیونکہ ایمان پر مرائے جو ایمان پر مرے اس کی لیے دعا کا دروازہ کھلے گا دل نہیں چاہتا اتنے گند کر کے گیا ہے تو تو اب کیا ہے اس کا سائٹ ایفیکٹ سمنھ میں آ گئے جب آپ کی شادی ہوگی آپ کہو کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے آپ ہر وقت اس کو یہ تو ابھی کم کیسز ہیں نا اب یہ بڑھنا شروع ہوں گے کیونکہ ڈرامیں یہی دکھائے جا رہے ہیں فلمیں یہی دکھائے جا رہے ہیں عورت شہر کے سامنے چیختی ہے ایک تھپڑ مرد لگاتا ہے تو بیوی جواب میں وہ بھی تھپڑ لگا دیتی ہے وہ بھی چیختی ہے اس چیز کو پروموٹ پہلے بیویوں کو سمجھایا جاتا تھا یہ تمہارا یہ تمہاری جنت ہے شہر جو ہے نبی نے حکم دیا کسی کو سردہ کرنے کا حکم ہوتا تو کس کو کیا جائے شہر کو مرد کبھی غصہ ہو بھی جاتا عزتدار آدمی بعد میں اس کو خود خیال ہوتا ہے کہ یار میں نے زبان زیادہ چلا دی ہے تو میری نہ اب مرد کو پتا ہے کوئی پتا نہیں کس کی ہے بھائی کسی بھی وقت مارکیٹ سے کیا ہو گئی وہ سمل سمل کے دردر کے چھٹراوا چلے گا تو وہ اپنا باپ بنا کے رکھے گا اس کو تو بیوی باپ نہیں ہوتی میرے بھائی یہ نیچرل نہیں ہے وہ ماں تحت ہوگی تو محبت کرے گا مرد کیونکہ بائی نیچر مرد پاور فل ہے اگر اس کو اختیارات آپ نے نہیں دیئے تو وہ غلط استعمال اختیارات کا شروع کر دے وہ نیچرل ہی مرد ہی پاور فل ہے وہ عورت کا غلام نہیں بن سکتا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس سے غلط ہوگا وہ چھوڑ دے گا عورت کو وہی گل فرینڈ بائی فرینڈ گدے گوڑے والا سیٹ اپ آئے گا ہماری سوسائٹی میں تو یہ طریقہ ہے کہ اختیارات اسلام نے مرد کو دیئے لیکن مرد کو سمجھایا کہ بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ اختیارات دیئے قرآن نے وزر بوہنہ کہہ کے دے دیا اختیار کہ اگر عورت شرارتی ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اپنا فرمابردار بنانے کے لئے لیکن اپریشیئٹ اس عمل کو نہیں کیا نبی نے پوری زندگی کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اور نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زوجہ کے لئے سب سے اچھا ہے تو اختیارات سلب نہیں کیے لیکن ویسے موٹیویٹ کیا کہ تمہارے ماتحد تو بنا دیا ماتحد بنا ہے حجت الودہ پہ جو نبی نے خدبہ دیا کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو جن کو اللہ نے تمہارے ماتحد بنایا ہے تو ماتحد کے ساتھ اچھا سلوک اس کو محبت دو اس کو رسپیکٹ دو یہ اسلام کا نیچرل طریقہ ہے آپ نے اس کو اختیارات دیا کہ ماتحدی سے ہی نکال دیا اس کو لوگ کہتے ہیں نا حجت الودہ کے موقع پہ نبی نے عورت کے کتنے حقوق بیان کی ہے نا لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہاری کیا ہیں ماتحد ہیں آرڈر کس کا چلے گا تمہارا چلے گا تو ماتحد کے ساتھ اچھا سلوک محبت دو عزت دو رسپیکٹ دو آرڈر تمہارا ہی چلے گا اور اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو یہ سب چیزیں تو بتائیں آج لبرل طبقے نے اور ہماری عدالتوں نے کیا کیا ماں تہتی سے ہٹا کے باپ بنا دیا اس سے حقوق نہیں ملیں گے اس سے کیا ہوگا مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہو جائے گا ختم کیا گا یار انجوائے کرو کوئی پتہ نہیں جیسے وہ بندہ میں نے بھی بتایا دوسری شادی کی پہلی نے خلا لے لیا تھا دو بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو وہ شادی کر کے بچے ہی پیدا نہیں کر رہا اب میں نے کہا اتنی عمر ہو جائے گی بھی بڑی ہو جائے گی بھائی تو کر لے کہہ رہا ہے یار کیا بھروسہ یار کیا بھروسہ یہ بھی پڑے لکھے خاندانوں میں یہ ہو رہا ہے غریبوں کے ہاں نہیں ہو رہا اتنا زیادہ بھی غریبوں کو تو بتا ہی نہیں کوٹ کیا ہے اور کچھری ان کے پر فیصے ہی نہیں ہوتی وکیلوں کی لیکن اب کورٹ اس کو اتنا آسان کرے گی کہ بغیر فیص کی عدالت میں عورت جائے اور جج پہلے سے فوٹو کاپی لے کے بیٹھا با ہوگا یہ ٹھکا ٹھک یہ ٹھکا ٹھک جج کو بولو تیرا باپ بھی نہیں میری بیوی کو طلاق دے سکتا تو اپنی بیوی پہ اپنی بدماشی جتا صحیح ہے نا ہماری بیوی ہیں تیرے گورنمنٹ کے کنٹرول میں یا تیرے کنٹرول میں نہیں ہے ہاں ایک آخری بات کہ ظلم ہو رہا ہو تو کیا کرے یہ بات ہے کہ بعض دفعہ مرد عورت پہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ علماء نے لکھا ہے پہلے سے جہاں ظلم ثابت ہو جائے تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے تو کچھ مخصوص نوعیت کے ظلم ہے جو واقعی ظلم ہے وہ اگر عورت دلائل سے گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے گواہوں سے ثابت کرے وہ بھی صرف دعویٰ بھرائے دعویٰ نہیں ہے بعض سو میں سے ایک کس ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کوٹ عورت سے گواہ طلب نہیں کرتی گواہ یا دلیل تو طلب کرے نا ثابت تو کرو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے ثبوت لائیں بھائی اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی کسی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے گا میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے ایک لاکھ روپے چوری کی ہیں کوٹ میں میں گیا کوٹ کہہ رہی ہے ثبوت لے کر آؤ میں کہہ رہا ہوں کوٹ جج چھا اب جب یہ چوری کر رہا تھا میں کامیرے تھوڑی لگائے ہوئے تھے میں نے جج کہہ گا مجھے کیا پتا تو سج بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے ایسے تو دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے عورت یہ ثابت کرے گی کہ یہ واقعی اس نویت کا ظلم کر رہا ہے جس میں یہ ہے کہ خرچہ پانی نہیں دے رہا بلکل یا وہ نامرد ہے بلکل ہی نامرد ہے یا یہ کہ بے تہاشہ مارتا پیٹتا ہے بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں سگرٹوں سے جلا رہے ہوتے ہیں ہارٹ پاؤں توڑ دیتے ہیں گاؤں دہاوتوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی نویت کا ظلم اگر ہے وہ ثابت کرے ثابت کرے گی وہ اور ایسے نویت کے ظلم چھپتے بھی نہیں ہیں محلے پڑوس میں پچاس لوگ گواہی دینے والے مل جاتے ہیں تو اسلام پچاس کا نہیں اسلام کہہ رہا ہے دو گواہ لے آو بھئی دو گواہ لے آو عدالت کو یہ توفیق نہیں مل رہی کہ وہ دو گواہوں کا مطالبہ کرے دو گواہ تو لے کر آو وہ ثابت کرے پھر بھی عدالت بلائے گی شوہر کو کہے گی کہ آپ کو آخری چانس دیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ ظلم کیونکہ قرآن حق مرد ہی کو دے رہا ہے چھوڑنے کا عدالت کو نہیں دے رہا عدالت شوہر کو رائٹ دے گی آپ کی یہ کمپلین ہے انسان کا بچہ بن جا نان نفقہ نہیں دے رہا تو عورت کو یہ حق ہے عورت کیا یہ گھر جا کے پھر مجھے نہیں دے گا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے یہ اس میں پیسے ڈالے مرد پھر عدالت نگران ہی کرے گی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا وہ تو نہیں چھپ سکتا یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو عدالت پھر مرد کو کہے گی تو چھوڑ دے اس کو طلاق دے اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات پھر بھی خود نہیں دے گی مرد کو کہے گی کوٹ میں دے بھئی اس کو طلاق پھر بھی مرد نہیں دیتا پھر عدالت خلا فسخے نکا کہتے ہیں لیکن چلو اس کو خلا کہلو آپ جہالت میں وہ ہے فسخے نکا عدالت نکا کو کیا کر دے گی فسخ کر دے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک جو جائے اور جا کے سیٹ اپ چل رہا ہے تو یہ حساب ہے یہ کسی بھی مذہب میں نہیں کسی فرقے میں نہیں ہے قرآن میں ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ کچھ احکام ایسے ہیں قرآن کے جو اللہ نے بہت وضاع سے اچھا خلا کا حکم بھی تو قرآن نے بیان کیا نا اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا جہاں اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیا وہاں خلا کا بھی بیان کیا اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِ امْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نہیں اَتْطَلَاقُمَ الرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَدْ بِهِ یہ سورہ بغرہ کی آیتیں ہیں کہ اگر مرد اور عورت مرد سے جان چھوڑانا چاہتی ہے تو قرآن کہتا ہے اور دونوں حدود اللہ پر قائم نہیں رہ پا رہے ہیں عورت کو نفرت ہے اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے تو پھر قرآن کہتا ہے فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا مِیَا بِی بِی پر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا اس رقم کے بدلے میں افتدت بِهِ جو عورت اپنے شوہر کو بطور فدیہ کے دے کے جان چھوڑا لے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی دونوں اس پر ایگری ہو جائیں تب ہی تو دونوں پر گناہ نہیں ہوگا اگر یہ یک طرفہ خلا ہوتا تو شوہر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اسلام کہتا قرآن کہتا عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکلے تو قرآن کہہ رہا ہے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ کے بدلے میں کمپرومائز کر لیں اب فدیہ کبھی بھی دنیا میں دیکھو قیدی چھوڑوائے جاتے ہیں فدیہ دے کے دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ قیدی پیسے پکڑائے اور نکلے اگلا مانے گا تو وہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے ابھی چل رہا ہے نا فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا قیدیوں کے بدلے میں تبادلے کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے دو قیدی چھوڑ دی اور بولے چلو چار ہمارے چھوڑ دو وہ کہیں گے آپ نے ہم سے پوچھے چھوڑیں گے فدیہ کا لفظ جہاں آئے گا یہ فدیہ ایگریمنٹ ہے اس میں ایگریمنٹ کا لفظ سرحتاں ہونا ضروری نہیں ہے فدیہ خود ہی کہتے ہی دونوں جانب سے ایگریمنٹ ایک کی جان چھوڑوانا اور دوسرے کا پیسہ ہو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے فدیہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا نافرمانوں کی تو یہ ساری دنیا کی دولت بھی فدیہ میں دیر ڈالیں ان کی جان نہیں چھوٹے گی اس ایگریمنٹ کو اللہ قبول نہیں کرے گا تو فدیہ یہ ہمیشہ جانبین سے ہوتا ہے جب انسانوں کے درمیان فدیہ کا معاملہ ہو تو یہ جانبین سے ہوتا ہے تو قرآن کے لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ عورت یہ کہے کہ بھئی پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو تو مرد اگر اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں مرد کے لئے چھوڑنے میں بھی کوئی گناہ نہیں اور پیسے لینے میں بھی اور عورت کے لئے پیسے کوئی آفر کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح سے خلا مانگنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ہوگا یہ دونوں کے ایگریمنٹ سے ہی اور یہ بھی جب ہے جب مرد میں کوئی معقول وجہ ہو معقول وجہ ہو جس وجہ سے عورت خلا مانگ رہی ہے معقول وجہ نہیں ہے پھر تو خلا مانگنا ہی حرام ہے ہو پھر بھی جائے گا مانگنا حرام ہوگا پھر سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرد اگر پکا ظالم ہے تو اس کو بغیر فدیہ لیے ہی طلاق دینا واجب ہے اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر پھر وہ جو یعنی مرد کا ظلم واضح نہیں ہے اختلاف ہے اس میں کے تو پھر صرف مہر لے سکتا ہے یہ بڑی ڈیٹیل ہے علماء نہیں ہے کوئی نئے مسائل تھوڑی ہیں چودہ سو سال سے کتابوں میں لکھے چلے آ رہے ہیں خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ مرد کہیں اور یعنی اس یک طرفہ خلائے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوتا حدیث سے بھی ہو اور حدیث میں جو اس کی تشریح ہے وہی صحابی کو بلوا کے آپ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو تو خیر ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے طلاق کے حکام بہت کلیر بیان کر دی ہے تب ہی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا سب صحابہ کے نظیق تین کتنی ہوتی تھی تین یہ تو ساتھویں سجی ہجری میں اب انہیں تیمیر رحمت اللہ نے ایک قرآن نے کھول کے بیان کر دی ہے تو چند احکام ہی ہیں چند روح یتیموں کے حکام قرآن نے بزاست سے بیان کر دی ہے بہت چند ملیں گے باقی قرآن میں احکام نہیں ہے زیادہ آرڈرز نہیں ہے قرآن میں تین باتوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے بار بار قرآن اسی کو ہائلائٹ کرتا ہے نمبر ایک خود سے نہیں بنے ہو کسی نے تمہیں بنائے اور یہ تین سوال ہی ایسے ہیں جو دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے انہی سے دنیا جان چھڑاتی ہے باقی مذہب سے کسی کا کیا لینہ دینا بھائی امریکہ میں مسجدیں کم تھوڑی ہیں جاپان میں کوئی کم مسجدیں تھوڑی ہیں آجی امریکہ سے بھی آتے ہیں ہو سکتا ہے اسرائیل سے بھی آتے ہوں ٹھیک ہے نا آجیوں پہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے تین بڑے سوال آتے ہیں پہلا سوال ہم بنے نہیں ہیں ہمیں کسی نے بنایا ہے قرآن اس کو بہت فوکس کرتا ہے نمبر دو توحید کہ صرف وہی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہیں کرنا نہ شرک اکبر کرنا ہے نہ شرک ازغر اکبر کیا ہوتا ہے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کے دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا کوئی لوجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے کینچی ہوگی تو کٹ دے گا کینچی نہیں ہو تو پھونکے لگا کے کٹے گا وہ پھونکو ہو جب بھی پھونکو والی سرکار یاد آ جاتی ہے آج کل ہمارے چینل کو بہت سٹرائک دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکو والی سرکار میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل انجین وہ ہیں یوٹیوب کے ماہرین اتنا میرے چینل ہو کہ جب سے میں نے پھونکو والی سرکار پر وہ بیان کیا نا کہ ایک سیلنڈر بھر کے رکھو اور کرتے رہا کرو کیا اتنی پھونک میں اگر اتنی پھونکے لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی صحیح بات ہے ہر آدمی میں ایک محدود لیمٹ میں پھونک ہوتی ہے غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دیئے لیکن بھارال پھونکو والی سرکار ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہم نے احترامن یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سیلنڈر رکھیں ایک دفعہ بھروا لیں کسی مرید کو پکڑا دیں وہ اسپریے کرتا رہے گا اس دن کے بعد سے میری شامت آئی بھی ہے ایڈوین بتا رہا ہوتا ہے اسٹرائیکوں پہ اسٹرائیکوں کی کوشش چینل بند کراؤ یوٹیوب پہ اپلیکیشنیں جا رہی ہیں تو احمد بھائی نے مجھے گولا ایک بیان ریکارڈ کروا دو پھونکو والی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لئے جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا پھر تو یہ چھوڑ دو ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے آپ کی پھونک یعنی آپ کا ٹائم بچانے کے لئے کہ ہول سیل پہ جو آدمی ہول سیل پہ کام کر سکتا ہے اس کو ریٹیل پہ کرنے کی ضرورت دیکھو ایک آدمی انڈے بیچ رہے دو دو تین تین کر کے ہم اس کو اچھا مشفرہ دیتے ہیں ابھی تیرا تو اتنا بڑا آدمی ہے تو ہول سیل پہ کرنا ہے یہ کام تو آپ ہول سیل پہ جا جاؤ اور اس میں ہو جائے گا تو یہ اسٹرائک بسٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں اسٹرک آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو اپنی خام خام صلاحیتیں برباد ہوں گی اور پھر آپ تو پھونکو کے ماسٹر آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو اکدم چینل اڑ جائے ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے اسٹرائک تو آسان عمل ہے کیا خیال ہے بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو آپ نے کہا پھو میں ہی ٹیڑا ہو جاؤں یہاں پہ یار جو ٹیڑے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑا بھی تو کر سکتا ہے نا تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہیں اتنے سارے انجینئر بٹھا دیئے وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ملہد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اتنی اپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں تو وجہ اس کی ہے کہ یوٹیوب لاؤ کو جو فالو کرتا ہے نا تو پھر یوٹیوب یہ دیکھتا ہے لاؤ کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہم لاؤ کو یوٹیوب کی پالیسی اور اس کی جو term and conditions ہیں جو ان کی پالیسی ہیں اس کی against نہیں جاتے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا چینل اڑ گیا یوٹیوب کو اسلام سے دشمنی ہم نے جو اب تک observe کیا ہے نہ یوٹیوب کو اسلام سے محبت ہے نہ دشمنی ہیں آپ یوٹیوب کی پالیسیوں کے حساب سے چلیں تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی ہم لوگ خود پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں فیس بک کی بھی کچھ پالیسی آئیں اب میرا اونٹ زبا ہو رہا تھا لڑکوں نے لیکن میں نے جب نہر کیا خون کے فوارے مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب میں وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے یہ فیس بک کو مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے ہم نے کہا فیس بک کی پالیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں اب دیکھو وہ نادر علی نے حلیم کا دیکھ بنایا تھا کٹا لے کر آیا بیل لے کر آیا سارا دکھا رہا ہے گراتے ہوئے زبا کرتے ہوئے نہیں دکھایا آخر میں دیکھ نظر آ رہی ہے اب اگلا پوچھے اتنا بڑا کٹا اچانک دیکھ میں کیسے آ گیا وہ کئی گھنٹوں میں آیا ہے لیکن اگر وہ لانے کا پروسس دکھا دیتے نا تو نادر علی کا چینل اڑ گیا تھا تو وہ چونکہ ایکسپرٹ آدمی اس کو یوٹیوب کی پالیسیوں کا پتا ہے اس نے دکھایا پورا کٹا لے کر آ رہا ہوں اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں گرے گا کٹے گا کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے چین تو پالیسیوں کا آپ کو حترام کرنا پڑتا ہے تو خیر تو میں کیا بیعت کر رہا تھا یار کہاں سے تو پھونک سے وہ یاد آیا تھا مجھے بھائی میرے چینل پر آپ شو کرو ایک دم میرا چینل اڑ جائے گا بلکہ میں ہی اڑنا جاؤں کہیں میں بھی تو چینل میں آ رہا ہوں گا نا تو آپ شو کرو میں آڑا ترشاہ ہو جاؤں گا تو ایک سوال یا نشان ہے تو میں بھائیل پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں ٹھیک ہے نا تو آپ کہوں پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکو میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے تو جس نے پھونک لگوانی ہے جائے بھائی جس کو عقیدت ہے جائے پھونک لگوائے ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے مختیر صاحب مجھے بھول سل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے خیر تو کیا بات کر رہا تھا شرک اکبر شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلان شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے جیسے میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر نے کینچی استعمال کی یہ بغیر آپریشن نہیں کر سکتا انسیومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیئے ہی نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہو بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں موجزہ پھر کسے کہتے ہیں نبی نے تو یہاں سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک ہے نہیں ہے تو خوب سمجھ لو نائنے لوگ آتے ہیں اس لئے ایک موضوع کو پیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار موجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا موجزہ کس کا عمل ہوتا ہے اللہ کا نبی نے چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے کس نے دو ٹکڑے کیے اللہ نے کیے اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاتھی کو پھیکتے تھے سام بن جاتی تھی نا تو موسیٰ تھوڑی بناتے تھے اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہے لاتھی کو سام بنا لیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ نے کہا لاتھی اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ جب ڈالا ہے سام بن گئی موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے خوف سے بھاگ گئے فرار ہو گئے وہاں سے اللہ نے کہا واپس پلٹو اس کو پکڑو اس لاتھی کو میں دوبارہ اس کو لاتھی بنا دوں گا تو سام بھی اللہ بنا رہا ہے اس سام کو لاتھی بھی کون بنا رہا ہے اللہ بنا رہا ہے اگر حضرت موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈرگی وجہ سے تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے کام کون کر رہا ہے اللہ اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہے کر دیں اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں میں دو ٹکڑے کر دوں گا اللہ نبی کو نہ کہتے سو دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ سو دفعہ اشارہ کرتے مارے آکے رک گئے ہیں پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں فیرونیوں کی حضرت موسیٰ پریشان اب کیا ہوگا اللہ نے کیا کہا اس لاتھی کو آپ پانی پہ ماریں میں بارہ ٹکڑوں میں تخصیم کر دوں گا تو لاتھی سے جو سمندر ٹوٹ رہے ٹکڑے ہو رہے وہ کون کر رہے اللہ تو موجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے مجازن نسبت کر دی جاتی ہے حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے سمجھتے ہو اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے لہذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا نہ پیغمبروں سے مانگا کس سے جائے گا اللہ سے آپ کہہ سکتے ہیں فلان بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا مردہ زندہ ہو گیا فلانہ ہو گیا بھائی وہ اللہ کر رہا ہے تو مانگا کس سے جائے گا اللہ سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں فرشتوں سے اتنا کام تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہوتا تھا فرشتے بھی بارش نہیں برساتے کون برساتا ہے اللہ اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کبھی ادھر گھومارے ہیں جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے قلم سے آپ کہیں گے وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی ملیوں میں ہوں جدر وہ گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے تب ہی کوئی بے وقوف قلم سے نہیں کہتا ہے پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے لکھ ہمیسا کہا کس سے جاتا ہے کاتب سے کہا جاتا ہے تو پیغمبروں کے موجزے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا یہ شرک ہے اور ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے یہ بھی ایک طرف انتہائے بعض لوگ کرامتی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں کسی بزرگ کی کرامت اگر مستنت ذریعے سے ثابت ہو مستنت بابوسوق ذرائع سے ثابت ہو پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے خدا کی قدرت کا انکار ہے دو انتہائیں چل رہی ہیں آج کل بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں بزرگوں کی کرامتیں کس سے کہانی ہیں تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ نہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھیں ہیں تمہارے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں تمہیں کس سے کہانی ہے ہم نے تو بزرگ بھی دیکھیں ان کی کرامتیں بھی دیکھیں ہیں تو ہمیں کس سے کہانی ہے نہیں لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں ہمیں پتا ہے ان بزرگ کے ہاتھ پر کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے اللہ اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے ہم سمجھتے ہوگے نہیں کیونکہ عوام کی منٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں ورنہ ہم جن بزرگوں کے ہاں رہے ہیں نا ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاوگے یا تم بولو کہ احساس کم تری میں جاؤ گے ٹھیک ہے نا کہ تم لوگ کیا بزرگی نہیں ہوتے تو دو انتہائیں چل رہی ہیں ایک قوم تو ایسی ہے جن نے بزرگوں کی نہیں ہے یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے وہ ایسی ایسی ابھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث آزم کو کوئی مستند ذریعے کتاب میں نہیں ہے یہ واقعہ کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے ایک تو چاند پہ جا رہے نہیں ہو تم لوگ اوپر سے ایسے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو اس الزام سے کیا ہیں بری ہیں تو ایک یہ شرک ہے دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا یہ شرک ازغر ہے یہ مارکٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہے تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے میری ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں اللہ کو خدا نہیں مانتے افرآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ غلام کی اپنی مردی چلتی ہے آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو آپ کو تنخبی ملتی ہے آپ کا ایک باس بھی ہے باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر دو دودھ پتی بنا کے لا آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے وہ کہا بھائی تو گرین ٹی نہیں میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا آپ کہیں سر میرا جو دل چاہ رہا ہے وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے ایک کپ آپ پییں گے ایک کپ میرا دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں لیکن سر آپ میرے باس ہیں باس اور سنائیں کیسے ہیں آپ ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداش کر لے اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ اپنے لئے بھی دو روٹی لیا آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا آپ بریانی لے کر آگئے باس کہہ رہا ہے میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا آپ کہے سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نہاری تو رات میں نے کھائی ہے مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی میرا دل چاہا میں کھا لو تو رات تو میں کھا چکا ہوں اب میں کیا کھاؤں گا بریانی باس کہہ گا ایسا کر یا تو تو میری کرسی پہ آگے بیٹھ جا یہی کہہ گا نا یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے یہ تکلف نہ کیا کر تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بچہ پہلا جملہ ہمارے ہاں سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے غلامی کے لائق صرف اللہ ہے اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا ہے آج میرے قرآن دوست آئے بڑے پکے نمازی تھے میں نے کہا پانچوں نمازیں پڑھو کہہ رہا ہے چار پڑھ رہا ہوں پانچ بھی نہیں ہو پا رہی فجر نہیں ہو پا رہی تو میں نے کہا خیریت کوئی پیکج وے کیجے فجر کا آپ کے پاس کوئی ماف کروالی ہے کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی آپ کو کہیں انٹرویو کے لئے بلائے کوئی اچھی جگہ جوب آ جائے اور صبح چار بجے بلائے آ جائے پانچ بجے چھوڑے انٹرویو کو ڈیٹ ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر چار بجے کا ٹائم دے محبوبہ کوئی یہ کہہ گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی بولو نا کوئی بھی نہیں کہہ گا بھائی تو بات یہ کہ جب اللہ ہے اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا فجر کی ازان میں اللہ نے الصلاة و خیرم من النعوم کا الگ سے لفظ ایڑ کروایا کہ نماز نین سے بہتے ہیں جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ تو یہ دوسری نویت کا شرک ہے اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے بھائی یہ صرف اللہ ہے کسی کو نہیں مانتا ایسی کی تیسی لوگوں سے بولا کرو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جوب ملی وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا تو انٹرویو کے دوران انہیں کہا بھئی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جوب اس نے کہا یار آپ پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہی ہو کوئی شگل وگل سے اس نے کہا میں نہیں پڑھتا لیکن تمہارے کہنے پہ چھوڑوں یار یہ کوئی طریقہ بولو یہ تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں یعنی بغایدہ میں ایسی جوب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن حکم ہو ایسی جوب پہ سو دفعہ عادت نہیں کروں گا میں تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی لیکن اس روزی وہ آگ کے انگارے بنیں گے تمہارے لئے یعنی آپ کسی سے رسک لے بھی رہے ہو باپ سے کہہ رہے ہو اببا مجھے جیب خرچی دے دو لیکن پسٹول خرید کے آپ کو ماروں گا میں تو اببا دے تو دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں دیتا تو اللہ نافرمانوں کو بھی ہے اور فرما برداروں کو بھی ہے ہر سپارے میں بار بار میں یہ اس لئے تین حکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑاوائے ہم نے اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں وہ تیسرا کیا مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے تم ختم بولو نہیں ہوتے تم فنش نہیں ہوتے روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں ہمیشہ کے لئے انسان فنا ہونے کے لئے نہیں آیا موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا بدلہ ملے گا بروں کو برائی کا برائی کی سزا ملے گی یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے اللہ کہتا ہے کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں نا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے صرف وہ تیسرا تمہیں تمہارے عمال کا حساب دینا پڑے گا تو یہ تین باتیں جب نبی کیا کرتے تھے تو مشرق ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے اور جو جو ملہد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے جو اس دور میں ملہد تھے ایتھیس تھے وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں انہیو اللہ حیاتون دنیا نموتو ونحیا ومایو لکنا اللہ دہر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں یہ زمانے کے تصرفات ہیں یہ نیچرل ہے یہ کیا ہے سب یہ نیچرل پروسیز ہے جیسے بیچ زمین میں ڈالو پودا ہو گئے گا پھل ہو گئے گا عام ہوتے لیں گے نیچرل ہے نا کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں مر گئے کھاؤ پیو موج مستی آج بھی بہت سے لوگ زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں سوچ ان کی بھی وہ ہندووں کا بھی ساتھ جنم ورنم والا گیا وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی سے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گذہ بن جائے گا اس نے کہا پچھلے جنم میں میں گذہ تھا اس جنم میں کیا بن ہوں کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا گذہ تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا پھر انسان بن جاؤں گا خیر یہ ان کی ان کا عقیدہ ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا تو ان کا یہ کہ ساتھ جنم ہوتے ہیں لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو کیونکہ کسی مستنت کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ تو جو ملہت تھے وہ کہتے تھے انہیا اللہ حیات انہ دنیا صرف یہ ایک دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان پہ قرآن نے رت کیا اللہ کہتے ہیں سین ہے کہ ایک شہد کی مکھی ملکہ مکھی مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں چھتہ تیار کرتی ہیں اور فس لکی سبولہ ربی کی ذولولہ قرآن ایک چیز کو ہائلائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوارہ اسی چھتے میں آتی ہیں ایسی خوبصورت منیجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزدار اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دے ہیں شہد صحت کے لیے انتہائی فائدے مند ہے اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا کبھی دیکھا دولہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی بیوٹی پولر جائے گی دو دو گھنٹے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہوں گے اب تو ایسے ایسے بیوٹی پولر آ گئے ہیں تو عربوں عربوں روپے چھاپنے ہیں مر تیار کر رہے ہیں دولہنوں کو یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے اور ایسے ایسی بیوٹی ہمارے ایک رشتدار پتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھئی بیوٹی پولر میں ابھی خیر میں بیوٹی پولر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے تو ایک بات کہنے تو بیوٹی پولر جانا عورتوں کا کام ہے آدمیوں کا کام بولو میں بغیر بیوٹی پولر گئے چار ہو گئی یار تو اس کا مطلب بیوٹی پولر جانا ضروری نہیں ہے ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہم تو کبھی نہیں گئے نہ آئے ہیں ڈیٹال سے نہ آئے اس دن جس دن گھٹکا نہ کھاؤ دانس ساف رہے ہیں آپ کے صحیح ہے نا پان گھٹکا کھاؤ گے تو پھر تہذاب سے کلیاں کر رہی پڑیں گی شادی سے پہلے تو آدمی جوگنگ کرتا ہوا گھڑ سواری کرتا ہوا سویمنگ کرتا ہوا تیر اندازی کرتا ہوا ان کاموں میں جم میں اچھا لگتا ہے محنت کرتا ہوا سمجھتے ہو اور فیزیکل فٹنس کا خیال رکھو تون نہ نکلنے دو وزن نہ بڑھنے دو یہ دو چار چیزیں اگر آپ آڑے ترچھے ہو گئے یہاں سے تون یہاں سے ایک الگ سے دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں سب میں چیزیں ڈائیں بائیں نکل لی ہیں بیوٹی پولر تمہیں کیا بنا دے گا وہ تو تھوڑا سا چہرے پہ تھریڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دے گا عجیب سچ بنا کے نکال دیتا ہے بندے کو وہ آدمی آدمی نہیں لگ رہا ہوتا پھر بھی میں نہیں کہہ رہا چلو گئے ہو تو تھوڑا سا بس کو بولا یار تھوڑا سا ریکمال سے کیا کر دے گسائی کر دے اتنا کافی ہے زیادہ نا فری کراؤ تو آدمی ہینڈسام اچھا لگتا ہے بیوٹی کس کی ہے یہ عورتوں کا کام ہے اللہ کہتے ہیں عورت زیورات میں پلتی ہے تو خواتین کے لیے ٹھیک ہیں بیوٹی پولر آدمیوں کے لیے آٹومیٹیکلی ہوتا آج میں جو سورہ فرقان ہے نا سورہ فرقان پڑھ رہا تھا یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے بڑا مزا آتا ہے اس کو پڑھنے میں سورہ فرقان پڑھا کرو بہت مزا آئے گا ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے کونسیپٹ کو کلیر کرنے والی کتاب پیدا کی الفرقان لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے درا دے کیا درائے کہ تم سب آزاد نہیں ہوں تم میں ہر شخص سے اپنے عمال کا حساب دینا پڑے گا اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لئے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں اور نازل کب ہو رہی ہے مکہ میں جب چار آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے کیا confidence ہے یار کیا confidence ہے اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں قافلے یہاں سے نہیں گزرتے نہ پانی ہے نہ گھاس ہے اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے ازانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں تو اسی سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے خلقہ من المائی بشرا اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی ایک غلیز پانی سے انسان کو بنایا اس کو دو خاندان دے دیئے ددیال نلیال اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیئے سسرال اتنی بڑی عزت دے دیئے اس کو خاندانوں میں پیدا کیا اس کی خوشی پہ ددیال نلیال بھی خوش ہوتا ہے سسرال بھی خوش ہوتا ہے اس کے رونے پہ ددیال نلیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتا لوگ کہتے ہیں نا بولو نا بولو نا نہیں بولا کرو آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نا بولو نا نہیں بولا کرو سینٹنس مکمل کر لیا کریں ایک غلیز پانی تھا کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودری اور وڈیرہ بنے گا ٹھیک ہے نا یہ سائنٹس بنے گا اور یہ ایک سیاستدان بنے گا یہ ایک بڑا آدمی بنے گا یہ ملینز بنے گا بلینیرز بنے گا اور پھر اس کا ایک خاندان ہوگا اس کو تنگ کرو گے اس کا باپ بھی آئے گا ماں بھی آئے گی لڑنے کے لئے پورا پیچھے خاندان ہوگا اس کے رونے پہ خاندان روے گا پھر اس کا ایک اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو چار ہونے چاہیے تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے کیا خیال ہے بھئی اللہ نے ایک غلیز پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نصب بھی دیا اور چار عدد نصب ایک دیا سسرال کتنے دے دیئے اس سے پتا چلتا ہے اس آئے سے پتا چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ میں خرچ کہاں کروں گا ایکچولی منیج کرنا مشکل ہے اب اے لے آب بعد میں دیکھیں گے کیا منیج کرنا ہے اس کو تو اولاد بھی نعمت ہے یا حب علیمائی شاہو اناس اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں آنے دے آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ان کا آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو کہ کرنا کیا ہے تو چور بن جائے گا آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا تو وہ تو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے جتنا ہو اچھا ہے لیکن جو جو پیدا ہوتے جائے اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا اٹھارہ بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے انسان کے بچے بنیں گے فیملی پلاننگ والوں تو بچے ہی روک دی ہیں تو نصبہ ہوں اور صحرہ قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں اور نعمت ہے سسرال آپ کسی یہ تو مزاق کرتے رہتے ہیں مزاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں مجبور ہے لیکن لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو آپ جاؤ کو عزت دیتا ہے جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں صرف رشتہ تیہ ہو گیا ہے بھائی دولہ بھائی آئے ہیں ان کا سمو سے پوچھو ایسا نہ وہ برا لگ جائے آپ کو پتا ہے ادھر اس کو ٹینشن دی پارسل کدھر کرے گا یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو درہ سر ٹورچر کیا میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا یہ پارسل کدھر کرے گا بیٹی بھی جا کے غصہ نکالے گا کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو کیا خیال ہے بھائی بیٹھئے آپ آئیے برنا کون گھسنے دیتا ہے جنبی لڑکی ہوتی تو عزتدار لوگ تھوڑی گھسنے دیتا ہے بے غیرت تو آیتے ہیں آجا بھائی لیٹ کیوں آیا تو کب سے انتظار کر رہی ہے بوائی فرینڈ جو ہوگا اس میں تو اببہ آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی تو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی یہ اس ٹوپک یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی اتنا حسنی ہوتا اس کائنات یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے ایک ننیال میں ایک ادد امہ رہ گئی ہے بس خالی ان کی اور اس سے وہ جان چھوڑا نہیں سکتے ورنہ گورے کا بس چلے تو وداوٹ امہ بچے پیدا ہوں کلوننگ کے ذریعے ٹیسٹیوب کے ذریعے امہ کے رشتے سے بھی کٹا دیں ملو ریاست کے غلام بن کے رہو بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو وہ مجبور ہیں امہ سنگل مدر سارا ان کے ہاں سسرال ہوتے ہیں نہ سالے ہوتے ہیں نہ سالیہ ہوتے ہیں نہ کزنیں سب سیٹ اپ آہستہ کیا ہو گیا ختم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے کہ اب ان کتوں سے دل لگاؤ فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں میرا ویزا ریجیکٹ ہوئے اس چکر میں یورپ کا انہوں نے کہا ہمارا مزاق اڑاتا ہے میں نے کہا مزاق نہیں اڑا رہا بھائی آپ تو کتے پالتے ہیں ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ کتے پالتے ہیں ہمارے کتےوں کا حال دیکھو ابھی ایک واقعہ سنلا ہوں کتے میں بڑا زبردست واقعہ ہے اتنے کتے ہو گئے نا اللہ کی ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے کچھ ریپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کی ہیں ہوا یہ کہ کل ایک داڑی والے صاحب آئے داڑی ان کی تسبیحات میں یہی ہمارے دوست ہیں اور ٹوپی ماشاءاللہ بڑا پر نور چہرہ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں میں نے کہا کیا ہو گیا کہتے ہیں یار وہ ایک کتہ مر رہا تھا اور بالاخر اس نے دم توڑ دیا تو کی ایم سی کی گاڑی مجھے اندر آئی میں نے کہا یہ آپ لوگ نے میں سے کسی نے مارا ہے اس نے کہا ہاں کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا اللہ جزائے خیر دے یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کتہ مارنے کے بارے میں میں نے کہا جی میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا یعنی زہر بہر کچھ کھلا جاؤ گا جی مجھے خوشی ہوئی ہے تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں جی نماز دعا بھی مانگیں گے اللہ سے ذکر اثکار بھی جی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑی پہن کے اتنی اچھے کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا ادھر کتے بھی مار رہے ہیں ادھر اللہ کی عبادت بھی کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کل کا واقعہ ہے کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں خاتون فوراں کہتی ہیں کیا سارے کتے کاٹتے ہیں میں نے کہا نہیں کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا اور یہ یہ والا کاٹنے کے لیے اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ وہ بچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے میرے پاس آیا کہ ارمو صاحب میں نے ظلم ہو گیا میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا میں نے کہا کم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ ایک بہت good news ہے پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن یہ کم سی کی ذمہ داری ہے گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں without ڈھکن کے لوگ تو یہ سب کم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آکے خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں تو یہ بندے کون مار رہے ہیں تو کم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں اللہ کا کتنا فضل ہو گیا اب انسانوں کو چھوڑ کر کم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا کتوں کو good news ہے بھائی اتنے کتے اتنے کتے آپ کی سوچ ہوگی ساری جو animal lovers اور rangeos ہیں وہ آکے وہ رکاورٹ بنتی ہیں خیر بات کو جلی سے سمیٹیں نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو اللہ میاں نے اس نظریہ پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو beauty ہے automatically نہیں ہے دوسرا نظریہ شرک کا جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سن کو مانتے ہیں ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے صرف کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا کسی بذرق سے نہیں مانگنا انتم الفقراء الاللہ تو ہم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا اور تیسرا قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ہوا یہ تھا تینوں پہ مزاک اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن سب سے زیادہ مزاک پتا ہے کہ اس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں سب سے زیادہ نبی کا مزاک اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ تنز کرتے تھے استہزہ بہت زیادہ نہیں کرتے تھے وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے نظریاتی اختلاف کرتے تھے اس پہ استہزہ نہیں کرتے تھے بہت زیادہ لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے اس پہ بہت مزاک اڑایا ہے مشرقین نے سورہ یاسین ہے نا قرآن کہتا ہے مشرق بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی کہنے لگا مَای يُحِيَ لِغَامَ وَحِيَ رَمِيمَ بھائی یہ ہڈی سڑ گئی کیڑے کھا گئے یہ زندہ ہوگی ہی ہاتا ہی ہاتا لِمَاتُ عَدُون دوسرے مقام پر ہے اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی ہے ہی ہاتا ہی ہاتا یہ اقل سے بہت کیا ہے ہی ہاتا ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بلکل فضول بات ہے مازاللہ بلکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے ہم مر کے سڑے کیوں زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا سڑکے دریندے کھا گئے کھاد بن گئے نالوں میں بہے گئے جلا دیا اب کیا زندگی ہے اس نظریے پہ جتنا مزاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مزاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا اس لئے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنے خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دیئیں اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتے ہیں جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا دوبارہ کیوں نہیں کیوں نہیں بنا سکتا بھائی منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ریپیرنگ تو آسان ہے فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے فوراں بی سیوں کوپیاں اس کی آ جاتی ہیں وہ کوپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے دیکھ دیکھ کے کوپی کر لیتے ہیں افغانستان میں بمباری ہوتی تھی امریکی جہاز ہرڈی کارپٹر ویپن دوتا تھا تو چائنہ والے عورت کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں اب دیکھیں کوپی کرنے ٹیکنالوجی فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے ٹیکنالوجی کو کوپی کرنا کیا ہے آسان اللہ کہتے ہیں زندگی ہمیں کب ملے گی قیامت کب آئے گی وہ عذاب کب ہوگا تو اس کو قرآن نے جزوے قرآن بنا دیا ان آیتوں کو اے نبی آپ سے پوچھنے والا آکے پوچھتا ہے مزاک اڑانے کی نیت سے وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے بتا دے نا ٹائم بتا دے نا جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہوں میں پولیس لے آؤں گا کہتے ہیں لے آنا ٹھیک ہے نا بتا دے یار کب آئے گی تو مزاک اڑانا شروع کر دیا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی اس میں حکمتیں ہیں ٹائم نہیں بتایا اللہ نے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پر وہ ہی ظاہر کرے گا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے میں پیغمبر ہوں پیغمبر کا کام میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا کہ زن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا ایک موقف تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماز اللہ ماز اللہ نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں سو سال بعد آئے گی کیا خیالیں دو سو سال بعد آئے گی دو سو سال بعد کون جا کے دیکھتا بھئی نبی کو ماز اللہ نقل کفر جو عزت حاصل کرنی تھی جو دولت وہ تو مل جاتی نا بھائی دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو نمروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا مضبوط موقف ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہے قرآن نے یہ بھی کہا یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے کب آئے گی کب آئے گی ٹائم بتائیں ٹائم بتائیں قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ آراف میں یا سورہ آنام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا عالم الغیب مجھے غیب کا علم نہیں ہے مجھے غیب کا علم نہیں ہے مجھے نہیں پتا کب آئے گی بھائی یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو پتا چلے گا وہ نہیں بتا رہے یہ فرشتے کو بھی علم نہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آگے پوچھا کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا موت کے بعد زندگی فرشتوں پہ ایمان جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے پانچ نمازیں قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا انت عبداللہ کا انکا تراہو اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یعنی اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائرہ اب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کی نہیں ہوتی پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی آپ نے کیا جواب دیا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے فرمایے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے پھر جبریل نے کہا کہ يا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی یہ تو نہیں پتا کب آئے گی کچھ علامتیں تو ہوں گی آپ نے علامتیں بتائیں ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں قیامت کا ٹائم نہیں بتایا اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی ان تلید الامت ربتہا باندھی اپنے آقا کو جنے گی کیا مطلب ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے جو کہ آج کل کیا ہو رہے آج کل اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتی ہیں بولو نا ماں باپ ڈرتی ہیں کس سے بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہووں سے ڈرتی ہیں ساسیں بہووں سے ڈرتی ہیں آج کل بہو آئیے بیچ کے نہ کھا جائے میں ونس اپون اٹائم بہووں پر ظلم بہت زیادہ ہوا اب بھی ہوتا ہے لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا جو مدرین لاؤ ہے قرآن کے مطابق اس کو لفٹ کرانا انڈیپینڈنٹ انڈیویجویل میں لائف گزار دی یہ میرے ہزبینڈ ہیں میں ان کی وائف ہوں آپ کون ہیں آپ ان کی مدر ہوں گی لائف کو انجوائے کریں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ وہ کہری بیٹا پانی پلا دو بیٹا آج کچھ اچھی تھی کچھڑی پکا کے کھلا دو تو فوراں ایک بیان چلا دیں گی بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نصب والا سسرال والا بنایا تو یہ سسرال والا اللہ نے اہم ہی ذکر کر دیا تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا شوہر کے ماں باپی تو آئیں گے یہ تو اللہ میرے نے ایسی کہہ دیا نہیں نہیں سکولر مارکیٹ میں آ رہے ہیں کچھ بھی پھیکتے چلے جاؤ پھیکتے چلے جاؤ میں مانتا ہوں بہووں پر بڑا ظلم ہوتا ہے وہ حرام ہے ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے بھائی رشتہ ہے اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا تو خیر کہاں سے بات جلی 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 ٹائم بہت کم رہ گیا جلی جلی ساس کدھر کدھر چھوڑا ہے میں نے پانی ہاں نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا آج کل جو اببہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ اببہ کے باپ پیدا ہو رہے ہیں اببہ پوچھ ہی نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے پوچھ سکتے ہیں آج کل جوان اولادوں سے گٹر کے ڈکن پر اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا فوراں جو فلم درامے دیکھتے ہیں نا ڈیڈی پاپا ایک تو اببو بلوائے کرو یا اببہ کو اببو کے لفظ میں کتنا پیار ہے یار شکر ہے ہم اپنے اببو کو اببو بولتے تھے پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے بابا بھی جائز ہے میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں تین چینلوں کے اببو بولتے ہیں میرے پاس تو ہر قسم کی سہولت ہے ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں لیکن جو بابا بولتے ہیں میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولیں اببو بولیں اببو کے لفظ میں بڑا پیار ہے یار خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں وہ نراز نہ ہو جائیں ان کے بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے ہاں پاپا بھی اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے ہاں ہیں اور بھی ہیں وہ نیل لوں گا وہ پھر نراز ہو جائیں گے وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر میں لاکے رشتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں تو اببو کا لفظ میں کیا ہے امی کے لفظ میں کیا ہے پیار ہے بہت امی اببو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے سارے چیزیں گھروں کی جب ڈیڈ بولو گے نا تو بولے گا وہ پھر پوری انگلیش لے گا آدھی نہیں لے گا وہ اببو کو ایسا بولنا بہت اببو کے لفظ میں اتنا پیار ہے اببو یہ کیا کر رہے ہیں یہ نکلتا ہی نہیں ہے موں سے اببو بول دیا تو بس ہتھیار آپ نے ڈال دیے اب ایسا نو ڈیڈی کو جا کے کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو ڈیڈ بول رہے ہو اببو بول رہے ہو چلو جو مرضی بولو لیکن باپ کو سمجھو کیا باپ ہے وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے مار دے آگے سے سینہ مت اکڑا کرو یہ قیامت کی علامات ہیں کہ بڑے چھوٹے بن جائیں گے اور چھوٹے کیا بن جائیں گے باپ بن جائیں گے وقت مکمل ہو گیا ازان بھی ہونے والی ہے تو یہ تین ٹاپک سمجھ میں آگئے تو سالہ سائل امی آزابی واقعی میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا کب آئے گی تو اللہ نے فرمایا لِلْقَافِرِينَ علیہِ سَلَحُ دَعْفِرِ جب آئے گی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن یہ بتا دوں جب آئے گی تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا تو خود کہے گا کہ یہ کیوں آگئی ہے قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اللہ یہ آدھے گھنٹے کی ہوگی آدھے گھنٹے بعد مجھے بتا دیں تاکہ یہ ختم ہو جائے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں آٹھ بچ کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں تو آج بچ کے پینتیس منٹ پہ اس کو ختم کرنا ہے کوشش یہ مجھے ایک اور چیز یاد بتائیں پتلوں کو موٹا کرنے کا جو پتلے باری باری کے لڑکے ہوتے ہیں لانڈے لپاڑے مجھ آتے ہیں ہم موٹے ہو جائیں اس پر میں کچھ بات کروں گا ابھی میرے بھائی نے بھی اسلاح کی کارلی اور کہا کہ آدھی تیری جب تجھے سہولت ہو پہلے دے دیا پیسے دے دینا اب اس بات کو ایک سال ہو گیا ہے تو زکاة کون ادا کرے گا ان دس لاکھ پر بھائی یا میں جب بیس لاکھ کی گاڑی خرید لی تو گاڑی آپ کی ہو گئی نا گاڑی بیچنے کے لیے خریدی تھی تو پھر تو زکاة دونوں پہ آدھی آدھی اگر بیچنے کے لیے خریدی نہیں تھی تو پھر تو زکاة کسی پہ ہے ہی نہیں اتنا اچھا بھائی مارکٹ میں کان سے آ گیا میرے گھر والے تیجے چالیسویں کے قائل ہیں مگر واحد میں نہیں ہوں تو اگرچہ میرے خاندان میں سے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں میت کا کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں اور اس کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں لوگ صدقہ زکاة کے طور پر بھی کھانا کھلاتے ہیں آپ کے ہاں جب کسی کی میت ہو جائے تو آپ تازیت کے لیے جائیں اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں بھوک لگی بھی ہے آپ کو اور اس دوران کھانا آ جائے تو کھالیں آپ کھانے کا ٹائم ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو تازیت کریں تین دعائیں دیں ان کو یہ تین دعائیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں تین الفاظ کہہ دیں کہ اللہ اس غم پہ آپ کے عجر کو بڑھا دے اور احسن عزائک اللہ آپ کو سبر کی توفیق دے اور میت کی مغفرت کرے یہ الفاظ کہیں تھوڑا ہاتھ رکھا تسلی دی اور پتلی گلی سے نکل لیے بس ہاں کھانے کا ٹائم تھا بھوک لگ رہی تھی اور سفر بھی گھر بھی قریب نہیں ہے بعض دفعہ ہمارے کرشدار کا ملیر میں انتقال ہو گیا تو اب وہاں ملیر میں آدمی اتنی دور جائے بھوک لگ رہی اور پھر ہم کفن دفن میں بھی تھے جنازہ پڑھ کے دفن دے کے آئے تو مجھے لگ رہا تھا اگلا جنازہ ہمارا ہوگا اگر ہمیں کھانا نہیں ملا تو ان لوگوں نے کہیں اڑاس پڑوس والوں نے جو بھی میت کے لواہقین آئے ہوئے تھے ان کے لیے کھانے کا اندزام کر لیا تو یہ ضرورت ہے اس کا میت والا کھانا یہ کھانا نہیں کہلائے گا دور سے رشدار آئے ہوئے ہوتے ہیں نا میت کو دفنانے کے لیے تو میت کے گھر والوں کو نہیں چاہیے بلکہ اڑاس پڑوس والوں کو چاہیے ان دور کے رشداروں کے لیے کھانا پکا دیں یہ میت کے عصال سواب والا کھانا نہیں ہوتا یہ کھانا ہوتا ہے جو اتنی دور سے بچارے آئے ہیں ان کا کیا جرم ہے انہوں نے تھوڑی مارا ہے کہ ان سے کھانا چھین رہے ہو آپ وہ تو زندہ ہے نا ان کو کھلا ہو ٹھیک ہے نا وہ ایک بھاری آدمی کا انتقال ہو گیا تو کوئی اس کو کندہ ہی نہیں دے رہا وہ بہت بچارہ وزنی تھا چار پہ ہیتنی بھاری تھی تو اب وہ میت کا بیٹا کہتا ہے یار کندہ دو جس کو بولتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم سے کندہ دلوارا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچارے تازیت کے لیے آئے ہیں دور دور سے کہیں جا نہیں سکتے اتنا بڑا کراؤڈ کہیں ہوتل میں بھی نہیں جا سکتا تو اڑاس پڑاس کے ذمہ ہے کہ وہ میت والوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں اور ان کے جو ریلیٹیو ملنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کریں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو تیجے چالیسوے کے نام پہ یا میت کے سواب عیسال سواب کے نام پہ جو دیں گے پک رہی ہوتی ہیں یہ بدت ہے اس لیے کہ کھانا پکانا کھانا کھلانا یہ خوشیوں کے موقع پہ ہے یہ غموں کے موقع پہ نہیں ہے کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس کی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو میں پھر سنا دوں نئے نئے لوگ آتے ہیں پرانا واقعہ ہے بہت دفعہ ایک آدمی اسی طرح اس نے یہ بدتیں چھوڑ دیں اس کے اببہ کا انتقال ہوا ایک تو میرا گلہ بہت بیٹھ گیا یار اس کے اببہ کا انتقال ہوا اس نے کہا نہ میں تیجہ کروں گا نہ میں چالیسوہ میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا لوگوں نے فوراں کہہ دیا وہاں بڑا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کوئی فاتحہ باتے دلوانی دا ہے مردود اس کو اتنے تانے دیئے یہ بچارہ شروندہ ہو گیا کہ یار چلو اب کرتا ہوں کھلاتا ہوں تیجے پہ اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا چلو جی آ جاؤ بھئی سب لوگ آ گئے اس کو افسوس تھا اپنے باپ کے مرنے کا غم بہت تھا اس کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو مرغہ کھلائے اب آپ کو بتا ہے تیجے پہ دال وال کوئی نہیں کھلاتا پکتے مرغے ہی ہیں اور عجیب بات ہے تیجے چالیس میں کے کھانا مزے کا بہت ہوتا ہے ہم بچپن میں کھاتے تھے اللہ معاف فرمائے توبہ کر لی ہم نے ہمیں اس وقت کیا صحیح غلط کا ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے تیجے چالیس میں کے کھانے ہمارے والد صاحب تو بہت خلاف تھے ان چیزوں کے والد بھی دادی تو ہماری کھاتی نہیں تھی مردوں کے کھانے وہ کہیں پتہ نہیں یہ لوگوں کے پیٹے میں اترتے کیسے ہیں مردوں کے کھانے تو مظاہرِ علوم سے تعلق تھا نا دیوبندھ کا مدرسہ اور مظاہرِ علوم قریب قریب تھے تو ان میں یہ اثرات آئے ہوئے تھے کہ تیجے چالیس میں یہ کھانے نہیں کھانے ہیں خیر ہم بچے تھے ہم کونڈے بھی پھوڑے ہیں ہم نے اللہ معاف فرمائے کونڈے ہوتے ہیں اللہ کونڈے وہ بھی پھوڑے ہیں ایک کونڈا مجھے یاد بھی ہے جب میں پھوڑ رہا تھا کھانا کھا رہا تھا میں گئے یہ کیا ہے تو کس نے کہا کونڈا ہے ہم نہیں بتا تھا ہوتا کیا ہم نے کہا کھا لو بڑے ہو کے تحقیق کریں گے کہ کیا تھا یہ اچھا خیر تو اس نے کیا کیا دیکھ پکوا کے لوگوں کو بٹھا دیا مرغے برغے بوٹیاں بوٹیاں لوگوں نے ایک دم لیک پیس نکالے اور قریب جیسی لے کر گئے ہیں اس نے کہا ایک منٹ میری بات سن لو کائنڈلی ایک دفعہ اس نے کہا جب یہ اکٹے ہوئے ہیں ان کو شرم نہیں آرہی کھائیں لیکن کچھ شرم تو دلاؤں نا ان کو اس نے کہا ایک دیم سٹاپ وہ سب رک گئے نا یہاں اسٹائل دیکھ رہے ہیں یہاں کے رک گئے اس نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا میں غم سے مرا جا رہا ہوں خدا کی قسم میرے موہ میں خوشک نوالہ نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو دوبارہ ایک دفعہ میں یہ مزہ نہیں آتا ایک دفعہ میں مزہ نہیں آتا اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے غم سے میرے موہ میں خوشک نوالہ نہیں اتر رہا اور تم لوگ میرے ہی گھر پہ مرغے کھانے کے لیے آگئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی چلو بسم اللہ کرو لوگوں نے کہا کمبغت تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہیں اس نے کہا کھلا رہے ہو تو آر تو دلاؤ نا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے پرانا زمانہ تھا لوگوں کو غیرت آگئی اب اگر آپ کہنا تو میت کے گھر مردے کا کھانا کھانے آگئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی لوگ کہیں گے نہیں آتی بسم اللہ کر کے پھر بھی کھائیں گے حضرت فرمائے کرتے تھے اگر یہ ہاتھ لے جا کے بوٹی چھیننے کی کوشش کرے گا تو گوش بوٹی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی چبا ڈالے گا وہ ہاتھ بھی کھا جائے گا چھوڑے گا نہیں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں اسلام میں کھانا پینا سنت نہیں ہے روزے رکھنا سنت ہے روزے رکھنے والے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں شارٹ موں کو لگام ہی نہیں ہے روزے رکھو روزوں کی عادت ڈالو صحت بھی اچھی ہوگی کانفیڈنس پیدا ہوگا خواہشات پہ غلبہ حاصل ہوگا ہمارے نبی تو ایک ٹائم کھایا ایک ٹائم نہ کھا 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 کے جب روزے رکھو گے نا یا کم کھاؤ گے تو اچھا کھاؤ گے حضم ہوگا میں کل کسی کو کئی میرے پاس نوجوان آیا لوگ مجھے سمتتے ہیں میرے پاس صحت کی بہت ساری ٹپس ہیں چار شادی ہیں نا سمتتے ہیں پتہ نہیں کیا ٹپس ہیں یہ کوئی ایسے ٹپس نہیں ہیں مرمل کوئی پراتے مراتے پھوٹے ہوتے ہیں بھائی لیکن بارحل نالجھ تھوڑی بہت ڈاکٹروں کے ساتھ حقیموں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دوستیاں تو ہر سب سے ہی ہیں تو کل ایک نوجوان آیا کہنے لگے مفتی صاحب کوئی صحت کی ٹپس بتاؤ کوئی خاندانی اسی میں نے کہا چار انڈے ہاف بوائل روزانہ خوراک کا حصہ بنا لو اس نے کہا چار انڈے مفتی صاحب کون حضم کرے گا میں نے کہا جب کم کھاؤ گے نا تو چار انڈے حضم ایک ٹائم پہ نہیں میں کہہ رہا چار انڈے صبح دو انڈے کھا لیے اور دو رات کو کھا لیے ہاف بوائل اور دیسی انڈا کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے کہہ رہے حضم نہیں ہوتا میں نے کہا حضم اس لیے نہیں ہو رہا کہ میدے میں اسپیس ہی نہیں ہے نا سارے کھانچے کیا ہوتے ہیں ہر چیز کی ایک اللہ نے لیمٹ رکھی ہے صلاحیت رکھی ہے آپ غلط چیزیں اتنی کھا لیتے ہو کہ زیتون کا تیل حضم کرنے کی اب صلاحیت نہیں رہتی دیسی کی حضم کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی تو وہ کم کرو کھانا پھر یہ دیکھو چار انڈے حضم ہو جائیں گے بڑے ارام سے حضم ہو جائیں گے اور انڈا یعنی یوں سمجھو کہ ایسا خوراک کا خزانہ ہے نا انڈا یعنی انڈے میں اتنی طاقت ہے سب کچھ ہے انڈے کے اندر جو انڈا کھائے گا اس میں شاید کسی چیز کی کمی نہ ہو اتنی چیزیں اللہ نے انڈے میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو لوگ لفٹ بولو نہیں کراتے کھاتے بھی انڈا گھٹالا بنا کے ہیں جب انڈے کی ایسی کی تیسی ہو جائے بچے ہی کچھ نہیں ہو گھٹالے بنا بنا کے انڈا بھی کہتا بس کر یار تھوڑا کم گھٹالا لگا اس لئے ہاف وائل یا ہاف فرائی فرائی بھی ہلکا بلکہ تیل میں فرائی نہ کرو تیل سے بڑا بیڑا گھرک ہوتا ہے چیزوں کا تو انڈا بہت زبردست چیز اللہ نے دی بھی ہے غریب یعنی کوئی مہنگا بھی نہیں ہے غریب بھی کھا سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اللہ نے طاقت خوت رکھی ہے اس میں جو فیٹ ہے نا انڈے کی زردی میں وہ صحت کے لئے نقصان دے نہیں ہیں وہ فیٹ اچھا والا کولیسٹرول ہے پہلے ڈاکٹر منہ کرتے تھے انڈے کی زردی نہ کھاؤ تو انڈے کی زردی کھاؤ انڈے کھاؤ زردی سفیدی دونوں چیزیں پھر آپ ڈرائی فروٹ کھاؤ لوگ فوراں کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگا ہے جو آپ پھوڑ رہے ہو نا صبح شام جو خورا کے بریانیاں اور نہاریاں کبھی کبھار ہم بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں پھوڑ لیں کوئی حرج نہیں ہے روزانہ ڈیلی کا معمول اتنا کھانے کا نہ بنا ہے آپ پھوڑنے کے لئے ایک ٹائم رکھیں چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم پھوڑنا ہے باقی کھانا ہی نہیں ہے باقی نہیں زیادہ کھائیں یہ بہت نقصان دے کھانا زیادہ ہے روٹی چاول جو بھر بھر کے پھوڑ رہے ہیں بہت صحیح چلتا ہے آدمی میں نے کل کھانا کھایا ہے دس بجے سمجھ رہے ہو اور پھر ابھی تک نہیں کھایا فٹ فارٹ چل رہا ہوں کے نہیں چل رہا کیا ہو گیا بھائی آپ سمجھ رہے ہیں میں جھوڑ بول رہا ہوں خدا کی قسم میں نے کل رات دس بجے کھانا کھایا ہے اچھا کھایا ہے فٹ بھر کے اس کے بعد اب سکتے کھانا کھانا نہیں کھایا اب تک آپ کو پھر کیا کھایا ہے چل کیسے رہے ہو ابھی میں نے بیان سے پہلے میرا خالے چار پانچ خجوریں کھائی ہیں اور لیمن اور جو میرا وہ نہیں دیسی شہد جو میں نے چھتے کا نکالا تھا اس کا شربت پی آئے فٹ فارٹ ہوں کے نہیں کوئی مجھے ویکنس محسوس نہیں ہو رہی کوئی بیان میں کمزوری محسوس نہیں ہو رہی ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان کر کے میں گھر گیا ہوں تو اسی شربت کے دو گھوٹ پی کے آیا ہوں میں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے نہیں سمجھ رہے آئے گی رہنے دو پھوڑو طبیعت سے ایک دن دھماکے کے ساتھ کیا ہو جاؤگے انتقال ہو جائے گا انتقال تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے موت کا تو اللہ ہی جب جانے بیٹھے بیٹھے اچھا بلے صحت مت لوگ مر جاتے ہیں لیکن اتنا کھانا اللہ کی قسم ہماری صحت کے لیے بلکل بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں پرسوں میں کسی دعوت میں تھا میں نے طبیعت سے بھوڑا نا دونوں نے کہا محسوس آپ تو بہت کھا رہے ہو میں نے کہا چوبیس گھنٹے میں اب کھایا ہے میں نے اب بتا زیادہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا بہت کم کھایا ہے چوبیس گھنٹے تو نہیں صبح ناشتہ کیا تھا میں نے تو دوپیر نہیں کھایا تھا تو تو اس لیے جب کم کھاؤ گے نا تو پھر اچھا ورنہ آپ خجورے کھا کے دکھاؤ حضم کہا ہوتی ہے شہد بھی حضم نہیں ہوتا لوگ شہد کھاتے سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ پہلے آپ نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے کہ اب اچھی چیزوں کے لیے آپ نے اسپیس بولو نہیں چھوڑا اب نہیں اچھی چیزیں حضم ہوں گی آپ کو اچھا اس میں ایک بات یہ ڈرائی فروٹ بادام پستہ یہ بہت ہی خاندانی چیزیں ہیں انٹی ایجنگ ان میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جوان رکھتے ہیں دیر تک صحت اچھی رکھتے ہیں لیکن اب بادام کس وقت کھائے آپ نے صبح دو پراتے کھا لیے اب بادام کچھ نہیں اب بادام بگاڑے گا آپ کو جا کے اس کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی یہ بہت دیر سے حضم ہونے والی چیزیں اکھروٹ بادام پستے کس وقت کھائے گا تو اسپیس چھوڑے گا تو کھائے گا نا یعنی وہ کچھ میدہ ہر وقت ہی بھرا رہتا ہے تو پھر چائے پی لے گا تو یہ نہیں ہوتا پھر ایسے نہیں پھر جیسے چل رہے ہو پھر یہ بادام بادام باتیں چھوڑ دو اس کی تو وہ میرے پاس آئے گا کوئی صحیح کی چیزیں بتایا میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے گا کیونکہ پھر کسی کا تیجہ آ جائے گا تو وہاں چلے جائے گا وہاں بریانی پھوڑ دی پھر کسی کا چالیس میں آ رہا ہوگا ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تیجہ بھی آ رہا ہے اور چالیس میں بھی آ رہا ہے پھر نئی میدیں بھی مارکٹ میں آ رہی ہیں تو تیجے چالیس میں پھر ادھر سے بریانی ادھر سے کوفتے ادھر سے فلانا ادھر سے ڈمکانا یہ آ گیا وہ آ گیا ہوتے ہوتے تو بادام پستے کے لیے انڈے کے لیے ایک انڈا بھی تمہارے اگر حضم ہو رہا ہے نا تو یہ موجزہ ہے بھائی تو اس لیے جو انڈے منڈے زیادہ خوراک میں بڑھا دو اپنی ٹھیک ہے نا بہت بہترین چیزیں انڈا اسی طرح یہ خشک میوے بادام پستے یہ جو کاجو ماجو یہ باقی چیزیں کم کرو یہ چیزیں اپنی خوراک میں بڑھاؤ بہت فٹ فٹ رہو گے انشاءاللہ وزن بھی نہیں بڑھے گا ان سے بات کیا چل رہی تھی یہ کہاں ہاں میں کہہ رہا تھا اصل میں روزہ رکھنا کیا ہے سنت ہے اور آج ہمارے ہاں کھانا سنت ہے حلیم کی دیگوں کا کھانا تیجے کا کھانا چالیس میں کا کھانا پھر بارات کے کھانے حالانکہ بارات کا کھانا نہیں اسلام میں صرف ولیمے کا کھانا ہے اور مختلف قسم کے کھانے اتنے ربی الاول کے حلوے اتنے کچھ چل رہا ہے نا اتنا کچھ چل رہا ہے تو روزہ تو بچارہ جو پیغمبر کی سنت تھی وہ کہیں کونے کھانچے میں اسلام کا وہ حکم رکھا ہوا ہے سعودیہ میں میں نے دیکھا ہے لوگ پیر جمعیرات کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں باقی تو رواج ہی نہیں ہے تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو تین چار دن تکلیف ہوتی ہے پھر یوسٹو ہو جاتا ہے انسان سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو وہ ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی ایک موٹا تازہ آدمی بلکل اتنا بڑا اس کو کئی کمپنی میں منیجمنٹ کی جوب مل گئی اببہ کو آکے خوشی خوشی کہتا ہے اببہ میں منیجر لگ گیا ہوں اببہ نے بولا تو اتنا سا مو تو سنبھال نہیں سکتا کنٹرول کرنے سکتا سو ملازمین کو کہاں سے کنٹرول کرے گا وہ اور وقت کھاتا رہتا تھا یہ بات وہ دل پہ لے گیا تو اس نے مو پہ کر لیا کنٹرول جب مو پہ کنٹرول ہوا ہے تو باڈی کنٹرول پھر دوسری تصویر دکھائی ایسا ہینڈسوم تو بتایا کہ شگر اس نے دس سال تک کے لیے ڈیلے کر دی ہے ڈاکٹروں نے بتایا اب کوتہ شگر ہونے والی تھی اب دس سال تک شگر کا امکان چشمہ اتر گیا حیرت کی بات ہے حالانکہ ڈاکٹر نہیں مانتے اس بات کو کہ چشمہ لگنے کے بعد اتر جاتا ہے لیکن اس کا چشمہ اتر گیا تو فٹ فارٹ ہو گیا تو جب تک یہ جو مو ہے نا اس کو کنٹرول نہیں کرو گے کھانے پینے میں اٹرم پٹرم پھوڑتے جاؤ گے اور مذہب کے نا اگر پھوڑنا ہے نا تو پھوڑو آپ کہو کہ ہم کھا رہے ہیں مختصف آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کھاؤ مذہب کا لیبل خدا کے لیے بولو مطلب گیارویں کا کھانا بارویں کا کھانا تیجے کا کھانا چالیس میں کا کھانا ہمارے نبی نہ کھانا گیارویں کا کھانا نہ بارویں کا کھانا نہ تیجے کا نہ چالیس میں کا ہمارے نبی کے سنت میں ایک کھانا ملتا ہے ولیما اور دوسرا کھانا افتاری اور سہری اس کے علاوہ کیا ہے سنت ہے روزہ بس تو فوکس آئندہ سے کس کو کروگے بولو روزے کو تو اور جب کوئی تیجہ کروا ہو تو پھر تیجہ کروا ہو آپ لیکن اس اسٹائل سے لوگوں کو بلاؤ بٹھاؤ دے گئے مرگیاں پکڑا دو بولو ایک دم اسٹاپ ایک بات کانڈلی سن لیجئے گا کیا بات ہے بھائی دیکھیں میری والدہ کے انتخال ہو گیا تھوڑا سا روح بھی نا شاید غیرت آ جائے میرے حلق میں خدا کی قسم سوکھانے والا نہیں اتر رہا میں نے تو گٹکا چھوڑ دیا جس کے بغیر میں رہتا نہیں تھا اور آپ ہو میرے گھر میں بریانیاں پھوڑنے کور میں پھوڑنے آئے ہو آپ کو شرم نہیں آتی بسم اللہ کی جی نا آپ کیوں دیر کر رہے ہیں آئے نہیں کھانے کے لیے غیرت ہوگی تو اٹھ کے چلے جائیں گے اور پھر کسی غریبوں میں وہ جا کے صدقہ کر دو غیرت نہیں ہوگی جو کہ بظاہر مشکل لگ رہا ہے پھر کھائیں گے آئے ہیں اگر غیرت ہوتی تو آتے کیوں بھائی طلاق کے بارے میں اسلام کا کیا آگو میں تین طلاق ایک صلاح دینے سے تین ہو جاتی ہے کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں بھی قرآن حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے اکھٹی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اس میں کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کہ اکھٹی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں آج بھی اس پر میں نے تفصیلی بات کی ہے فجر کی نماز میں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو ہم پی جے سنت ادا کریں جس جگہ جماعت ہو رہی ہے این اسی جگہ کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنا جائز نہیں ہے لوگ وہیں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہم خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے نیز ہمارے یہاں ہر مسلک نے اپنے قرآن پاک بنائے ہوئے ہیں جس کی عربی تو ایک جیسی ہے پر ترجمہ مختلف ہے آپ بتائیے ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں دیکھو یہ عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں علماء قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں بار بار اس پہ بھی میں کہہ چکا ہوں علماء اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں علماء نہیں تو ترجمہ کی ہیں یہ اس لئے تو کی ہیں کہ لوگ پڑھیں چند اسکولرز ہوتے ہیں جو کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو علماء کے مخالف لوگ ان اسکولرز کی بات لے کے پروپیگنڈا کرتے ہیں دیکھو علماء ایسا کہہ رہے ہیں حالانکہ سارے علماء نہیں کہہ رہے ہوتے برنہ ترجمہ کرتے کیوں علماء تو ترجمہ کیے اس لئے تاکہ عوام اس کو پڑھے بلکہ ہم تو کہتے ہیں عربی سیکھو میری تو عربی کے لیکچرز چار سال پہلے میں نے ریکارڈ کروائے تھے عربی کے لیکچرز ہیں گریمر کے تاکہ آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آئے ترجمہ بھی بات نہیں بنتی علماء ہی قرآن پڑھا رہے ہیں ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں تفسیریں بھی لکھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو اور مستند عالم دین کی تفسیر پڑھو ہر آڑے ترچے کی تفسیر نہیں پڑھو لوگ تفسیروں میں گڑڑ بڑ بھی کرتے ہیں لوگ تفسیر اس لئے کہتے ہیں تاکہ ترجمہ صحیح طرح سے سمجھ میں آئے کیونکہ صرف ترجمہ وداو تفسیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آیتوں کے شانے نزول ہوتے ہیں آپ خالی ترجمہ پڑھ رہے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس سیاق و سباک کیا ہے کس بیس پہ یہ نازل ہوئی ہے تو جب تک وہ سامنے نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا اچھا بھئی میرا نام ساجد ہے اور میں دو ہزار سولہ تک بلکل صحیح تھا اس کے بعد میرے جوڑ میں درد آیا مجھے ہسپتالوں میں گھمایا اور علاج نہیں ہوا مجھے بیماری کی وجہ نہیں سمجھنا آئی تھی اس کے بعد مولانا کے پاس گئے انہوں نے کہا کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہے پھر بھی میں ٹھیک نہیں ہوا جگہ جگہ علاج کرا چکا تھا یعنی کسی نے کچھ گھٹنے پر کیا ہے جس نے کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو پھیپڑوں پر کرتا نہ ہوا تو یہ ان عاملوں کے پاس یہ ہی ہے جب بھی آپ جاؤ گے بولیں گے کسی نے کچھ کیا ہے اچھا بھائی میرے والد کا دو ہزار بیس میں انتقال ہوئے کہ ہم گھر کے چاروں کے بارے تھے کہتے ہیں ہم مشورہ دیں کیا کریں بھائی میں تو گھٹنے کا ایک ایک ایکسپٹ نہیں ہوں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس بیماری سے شفاعت آ فرمائے دیکھو ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں میں اکثر مذہبی سپیچ میں صحت کا ٹاپک لے آتا ہوں لوگ پھر کہتے ہیں آپ کا مذہبی چینل ہے اور مذہبی باتوں میں یہ صحت کی ٹپس کیوں شروع کر دیتے ہیں صحت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے نہیں صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے بیمار ہونے کے بعد آدمی جو پچتاتا ہے اور دیکھو ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے تسلی بھی ہوتی ہے ایک میری اور آپ کی ہماقتوں سے ہوتی ہے اس میں صبر نہیں ملتا انسان کو انسان یہی روتا رہتا ہے کاش میں پرہیز کر لیتا کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو آپ تھوڑی بہت لائف اسٹائل چینج کر کے روک سکتے ہو لیکن جب ہو گئی نا پھر وہ ختم نہیں ایک میں مثال دیتا ہوں پوری دنیا میں ایک وائٹامین ڈی جو ہے نا کیلشیم کی کمی ہے ایک مسئلہ بناوا ہے چالیس سال کے بعد بہت سارے لوگوں میں ویٹامین ڈی کی کمی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک ریسر سے ثابت ہو گیا دھوپ نہ لینے سے ہوتی ہے ایکسر بیماری ہے ہم دھوپ چھوڑ دیا نا ائر کنیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ویٹامین ڈی کی کمی ہو گئی نا چوبیس گھنٹے بھی دھوپ میں بیٹھا رہے گا اب یہ کمی پوری نہیں ہوگی اس کو میڈیسن لینے ہی پڑے گی تو نیچر سے جب آپ بہاوت کرتے ہیں نا لیکن ایک دفعہ شگر ہو گئی پھر سارا دن ایکسرسائز کرتے رہو شگر نے ٹھیک نہیں ہونا ہے بلڈ پریشر ہے اور بی سیوں قسم کی بیماری آئیں تو بہتر نہیں ہے کہ یار پہلے احتیاط کر لو تو بہت آسان ہے صحت کے دو تین ٹوٹکیں ہیں دو تین چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر لو کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے پھر بھی بیمار ہو جائے تو بھائی پھر اللہ کی طرف سے بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتہ کاٹ لیتا ہے حالانکہ اتنا جسٹنس ہے کنونس ہے نہیں کتے کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے پھر بھی کاٹ لیتا ہے تو جب تقدیر ہے تو اللہ سے تو کوئی لڑنی سکتا لیکن چند ایک چیزیں ہیں بھائی اس میں سب سے پہلے کیا ہے اپنا برزش کرو اور خوراک کو کیا کر لو کنٹرول کر لو تو وہ بادام پستے جو میں بتا رہا تھا نا مہنگے ہوتے ہیں لیکن جو ہم صبح و شام پھوڑ رہے ہوتے ہیں نا اس کو کیلکولیٹ کرو اور بادام پستو تو وہ بادام پستے سستے نکلیں گے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں ہر مہینے جو چائے پیتا تھا نا جتنی تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر اتنے بادام روزانہ کھاتا وہ سستے پڑتے اور صرف چائے کا خرچہ کراچی میں نکال لو صبح چائے دوپیر پہلے چائے صبح اٹھتے ہی پہلے بستر پہ چائے پیتے ہیں تاکہ آنکھ کھلے پھر جائے گا ناشتے میں چائے پیے گا پھر دفتر میں بیٹھ کے فورا پہلا کام کیا ہوتا ہے چائے پھر اس کے بعد پھر چائے کھانے کے بعد دوپیر کھانے کے بعد بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں پھر گھر میں آتا ہی چائے پھر اس کے بعد پھر شام کو بھی کراچی کے ہوتل دیکھو سارے چائے سے کیا آئیں چھٹے لگا رہے ہوں بڑھ کے نا ایسے آواز بھی آ رہی ہوگی کپ شپ چل رہی ہوگی تو سارا دن چائے کا خرچہ کیلکولیٹ کرو اور بادام کا تو یہ چائے کا خرچہ اور یہ چائے پی پی کے ہو کیا رہا ہے پشاب بن بن کے جو منیلرز بنے بھی تھے دو چار بادام کھا کے وہ بھی سارے پشاب میں نکل گئے کیفین تو آئرن وائرن نکال دیتی ہے جزبے بندن نہیں بننے دیتی یا تو کوئی بڑی خورا کے کھا رہا ہوتا وہ بھی چائے نکال دیتی ہے کافی اور چائے کھا کچھ نہیں رہا ہے اور گھٹکے اور ابھی گھٹکے پر یاد آیا آپ بھی مجھے لگ رہا ہے گھٹکہ کھاتے ہو میرے دوست کی تصویر ہمارے ایک ریلیٹیف کی تصویر ہمارے سسرالی رشتہ دار ہیں جوان لڑکا گھٹکے کی وجہ سے مو کا کینسر ہوا اس کو چار مہینے تبلیغ میں لگوئے تھے اتنی خوبصورت داڑی تھی ان کی گھٹکے نہیں چھوٹے کینسر ہوا داڑی کٹ گئی یہاں سے آپریشن ہوا آج میں نے اس بیچارے کی تصویر دیکھی ہے اللہ اس کو صحت دے دو تین دفعہ کینسر پورا جبڑا ہی نکال دیا تو چھوڑ دو یار گھٹکا کیا مسئیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے کتنے مجھے تین دوست اپنے یاد ہیں تین جو گھٹکا کھاتے تھے جن میں دو کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک کا یہ حال ہے جو جو میں نے آپ کو بھی بتایا سگرٹ کینسر کر رہی ہے گھٹکے مو کا کینسر کر رہے ہیں کھائے جایا گا اور یہ جو ہمارے ہاں گھٹکے مل رہے ہیں یہ غلازت کے دھیر ہیں یہ اگر امریکہ کا میڈ ان گھٹکا امریکہ کا ہوتا نا ہوتا وہ بھی غلط کم از کم اس میں مینگنیاں نہ ڈالتے اس کا تو پتہ نہیں گوبر ڈال رہے ہیں مینگنی ڈال رہے ہیں خون ڈال رہے ہیں کیا ڈال رہے ہیں ٹیسٹ کو گین کرنا ہے بس کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے تمہارا کیا خیال ہے گھٹکا کمپنی جو ہے وہ تمہاری صحت کے لیے گھٹکے بنا رہی ہے وہ تو کاروبار کے لیے بنا رہی ہے بہت گند آ رہا ہے اس میں چھوڑ دو اس کو وہ میں نے ایک بات کی تھی یہ میں جلی لنگ ملوں کہتے ہیں اگر پورے مولی بن جاؤ گے تو ترقی کیسے کرو گے تو تم تو اسی میں لگے رہو گے فلانا مہرہ میں نظر کی بات کرنی ہے یہ بہت زیادہ لبرل لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر مکمل مذہبی بن گئے تو ہم سائنسی ترقی نہیں کر سکتے یہ بالکل غلط ہے سائنسی ترقی اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ یاشیوں میں جو ٹائم لگنا تھا وہ ان تمیز کے کاموں میں لگ جائے گا باقی یہ کہ تم یہی دیکھتے رہو گے نامہرم ہے تو کون کہہ رہے بھائی کوئی نامہرم ہے تو آپ اپنا پڑھائی میں ٹائم رکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں پڑھائی کو فوکس کرو نامہرم کو مت دیکھو تو جو ٹائم مہرم کو دیکھنے میں لگتا وہ ٹائم کس میں لگے گا کتاب میں تو ترقی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی ترقی میں جب رکاوٹ بنتی جب نامہرم کے پیچے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہوتے آپ کہ چونکہ یونیورسٹی میں نامہرم ہے اور نامہرم کا آنا غلط ہے لہذا ڈنڈا لے کے اس کو تو پھر آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے سارا دن نامہرموں کو ہی ڈانٹتے رہو گے تو یہ نہیں علم انکر یا تو تبلیغ میں نکل جاؤ وہ تو محبت سے سمجھاتے ہیں یا حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو وہ ڈنڈے سے سمجھائے گی تو آپ تو ذمہ ہی نہیں ہے آپ اپنی پڑھائی کو فوکس کرو اور میں عجیب بات بتاؤں میں تو دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں اتنے قابل قابل مذہبی لوگ اتنی اچھی اچھی پوسٹوں پہ پہنچے ہیں ٹاپ ٹین سائنس دانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے یار ان کا کیا نام ہے وہ پاکستانی ہیں جن کا ٹاپ ٹین سائنٹس میں شمار ہوتا ہے میں نے انٹرویو بھی لیا تھا ان کا ڈاکٹر زیشان الحسن نے مبشر اشمان ہے وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں ان کا میں نے پوڈکاست کی تھی وہ تو ما شاء اللہ باشرہ آدمی ہے نظر کی حفاظت کرنے والے تبلیغ میں بھی وقت لگاوا ہے اور پاکستانی ہو کے دنیا کے ٹاپ ٹین سائنس دانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو مذہب اگر رکاوٹ ہوتا تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی وہ بہت بڑی انجینئر تھی وہ سوری فیزسٹ میں بہت ایکسپرٹ تھی وہ وہ پردے دار تھی کیمیسٹری میں سوری کیمیسٹری میں بہت ایکسپرٹ تھی وہ تو ان کا شمار بھی بہت بڑے سائنس دانوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا جو آج کل امریکہ کی جیل میں مکمل پردے دار تھی اور اتنا سخ پردہ کرتی تھی اتنا سخ پردہ کیا آپ کی سوچ ہوگی کیونکہ جو ان کے ریلیٹیف تھے انہوں نے ہمیں بتایا لیکن کتنی ترقی کی کتنی بڑی سائنٹس بنی وہ پردے میں رہ کے اور یہ اور بھی ڈاکٹر خورم صاحب ہیں یوکے میں کینسر کے بہت بڑے سپیشلسٹ ہیں وہ بھی کافی مذہبی ہیں تو یہ ایک نا لیبرل لوگوں نے دماغ میں بسا لیا ہے کہ ہم اگر مذہب کو فالو کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے اصل میں ہوتا پتا ہے کیا ہے لوگوں نے ادھر کے مذہبی لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے مذہبی نمازی وہ تو قوم ہی سست ہے نا تو نمازی بھی کیا ہوں گے میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں صبح فجر پڑھنے کے لیے آئے جا کے پھر دوبارہ سو گئے پھر زہر میں اٹھ کے زہر پڑی رمضان میں دیکھو نا سارا دن سوتے رہے سوتے رہے نماز بھی پڑھ رہی ہے پڑھ رہے ہیں وہ داڑی بھی ہے ان کی لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا ترقی کرے گا بھائی اس آدمی کو نا انہی جیسے آدمیوں سے کمپیر کرو اس گھر میں دوسرا بھائی جو نمازی نہیں ہے وہ فجر میں بھی نہیں اٹھے گا وہ اس سے بھی بڑا سوست ہوگا یہ کم از کم اتنا چست ہے کہ فجر میں اٹھ گیا تو جب بھی کمپیر کیا جاتا ہے ایک قوم کے لوگوں کو دوسرے قوم کے لوگوں سے کمپیر کیا جاتا ہے آپ کہتے ہو پاکستان میں مذہبی لوگ ہیں ترقی نہیں کر رہے تو جو غیر مذہبی ہیں وہ کون سا ترقی کر رہے ہیں مذہبی شہد تھوڑا بہت میرے بھانجے مذہبی ہیں ابھی اینڈی یونیورسٹی میں سیویل انجینئر بن گیا فوراں جوب بھی مل گئی اس کو اچھی ماشاءاللہ فٹ فارٹ ہے بڑی زبردستی صداد ہے اس کی وہ تو سوفیزت مذہبی ہے الحمدللہ نماز پڑھتا ہے بچپن سے ہماری کسٹڈی میں پلا بڑھا ہے لیکن وہی بتاتا ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں جو لانڈیل پاڑے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں پڑھے کے دو دین ہی رہے وہ ڈیٹے مارنے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو گھٹ کے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو آپ جب کسی قوم کو کمپیر کرتے اسی قوم کے افراد کے ساتھ کمپیر کرو گوروں کے ساتھ کمپیر نہ کرو یہاں کے مذہبی لوگوں کو یہی کے لوگوں کے ساتھ کمپیر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلطی تو پوری قوم ہی سست ہے ہماری قوم وہ قوم ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتی ہے آرام کرتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیونکہ سو سو کے بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں اتنے سست الحمدللہ پوری قوم ہی ہے نا دفتروں میں جاؤ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ میں تو ہمیں تو صبح اٹھنے کی عادت تھی نا مدرسے میں صبح سے کلاسیں شروع ہو جاتی تھی پونے ساتھ ساڑے چھے بجے سے تو میں مدرسے سے جمعیرات کو گھر آتا جمعہ کو چلا جاتا مجھے تو پتہ نہیں دا مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے ایک دن میں گیا بارہ بجے مارکیٹ مجھے کچھ کام پڑ گیا میں نے کہا اے یار بارہ بجے جاتا ہوں تو مارکیٹ کھل گئی ہوگی اور پھر ایسا نا رش زیادہ ہو جائے ایسے لگ رہا تھا رات کہ چار بجے آگیا ہوں میں یہاں ہیدری مارکیٹ ایک شاپ کوئی ٹھیلے والا بھی نہیں تھا میں نے کہا یہ بارہ بجے کیونکہ ہم تو پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے بارہ بجے کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ تو ہماری تو ساری ایکٹیویٹیز بارہ بجے ختم ہو جاتی تھی ایک دکان بھی نہیں میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا باپ کاراچی ہے بھائی بارہ بجے پاگل ہوگا جو آکے دکان کو دو بجے پھر ہمارے ایک دوست سے موبائل کا کام تھا میں نے فون کیا دوپہر دو بجے کہہ رہے میں بس ناشتہ کر کے پہنچا محتی صاحب بس آپ انتظار کریں بگڑا ہوا ہے بھائی یہاں کی مثال ایسے ہمارے عدرت ایک واقعہ سناتے تھے ایک سست آدمی لیٹا ہوا تھا دو سست آدمی لیٹے ہوئے تھے جنگل میں تو ایک سست کے بیر آکے گر گیا سینے پہ تو ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا تو اس سست نے جس کے سینے پہ بیر تھا اس گھڑ سوار کو آواز ماری بھائی صاحب ذرا آنا ادھر وہ گھڑ سوار اتنا تکڑ تکڑ دوڑتا وہاں جا رہا ہے آواز سن کے آیا پتہ نہیں کیا کام ہوگا آکے بولا کیا ہے کہہ رہا ہے یہ بیر اٹھا کے میرے موں میں ڈال دے کہ بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے موں میں ڈال دے اس نے کہا یہ کوئی کام ہے تو خود نہیں کر سکتا تھا مجھے بلوایا اور اگر تو نے نہیں کرنا تھا یہ تو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بول دیتا دوسرا کہتا ہے مجھے بولتا میں نہیں کرتا اس لئے مجھے نہیں بولا کیوں کیوں نہیں کرتا کہہ رہا ہے کتہ میرے موں میں پشاپ کر رہا تھا میں نے اس کو بولا ہٹا ہٹا نہیں رہا تھا اس کو میں بول رہا ہوں ہٹا مگر یہ نہیں ہٹا رہا اس نے کہا ایک جیسے ہو دونوں تو سست بہت بڑا سست ہوتا ہے سستی کو چھوڑو یار کسی طریقے سے تو اس لئے دین کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے بڑے بڑے دیندار لوگ بہت آگے گئے ہیں اور سائنس کی تو بنیادی مذہب نے رکھی ہے اسلام نے رکھی ہے بار بار میں گورے کا کال پیش کرتا ہوں گورے نے اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنس دان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں آج سے پانس سو سال کے بعد ہم یہاں ہوتے مسلمان سائنس دانوں نے پانس سو سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے ابھی تک سائنسی بہت سی استلاحات مسلمانوں کی استعمال ہو رہی ہیں گوروں کے آن بہت سی سائنسی استلاحات ہوئے ہیں جو گوروں کے ابھی بھی تھوڑا سا پرونانسیشن چینج ہوئے لیکن وہی ٹرمز استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں ہوائی جہاز کا نقشہ مسلمان سائنس دان بنا چکے تھے مفتی رشید احمد صاحب نے اصل فتاوہ میں اس کا حوالہ دیا ہے لیکن خلافتیں ختم ہو گئیں حکومتیں ختم ہو گئیں جب ختم ہو گئیں تو غلام بن گئے اب آپ جو بھی کرو گے اب اگر آپ ایسے سائنس دان پیدا ہوگے کہ آپ کو راکٹ بنا ہوگے تو آپ تھوڑی باہر ممالک آپ کو لے جائیں گے وہ اپنی ورشاپ میں آپ سے کام کروائیں گے اور نام کس کا استعمال ہوگا ان کا نام استعمال ہوگا تو جب ہماری حکومتیں گئیں تو سب کچھ گیا ہمارا ختم اچھا بھائی عورتیں ہمارے ہم مسجد میں جاتی ہیں خبرستان نہیں جاتی ہیں جس طرح مردوں کو دین سکھنے کا موقع ملتا ہے عورتوں کو بھی تو ہم تو کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے تو بھائی ہم نے تو منع نہیں کیا ڈنڈا لے گئے مولی صاحب بڑے وے ہوتے ہیں بزار میں عورت جاری ہے سین مگر میں فلم دیکھنے جاری ہے اور ہر جگہ دنیا میں عورت جاری ہے مسجد میں آئے گی تو مولی صاحب کہتے ہیں یہاں آئے گی تو فتنہ پیدا ہوگا بھائی ہونا تھا جو ہو چکا ہے فتنہ اب یہ کی جگہ خیر کی رہ گئی ہے خواتین کے لیے ہر مسجد میں ایک انتظام ہونا چاہیے پردے میں ملیشیا میں انڈونیشیا میں سعودیہ میں مسقط میں دنیا میں ہر جگہ ہے میں نے نہیں دیکھا وہاں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو تو یہاں بھی ہونا چاہیے اب انتظام زمانہ چینج ہو گیا ہے آج کل کسیر تعداد میں لوگ باہر ملک جا رہے ہیں ملک کی حالات کو دیکھ کر میرے نظری ہے یہ کہ رز دینے والا تو اللہ ہے جو باہر بھی دے گا جو باہر دے گا تو وہ یہاں کیوں نہیں دے سکتا دیکھو رز دینے والا اللہ ہے یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ کہیں فلاں نے محنت نہیں کی تو رز پھر بھی مل رہا ہے فلاں نے اتنی محنت کی پھر بھی نہیں مل رہا حجز دینے والا اللہ ہے دینا ہے تو چار پائی پہ لیٹے لیٹے دے دے گا نہیں دینا ہوگا تو دور دھوپ کے بات بھی نہیں دے گا تو یہ بے وقوفوں والی بات ہو جائے گی نا بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو جو تمہارا کام ہے وہ تم نے کرنا ہے تو پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں لوگ ترس رہے ہیں تو کسی کو باہر اگر اچھی جوب مل رہی ہے تو اس کے باہر جانے سے صرف اس کا فائدہ نہیں ہوگا ملک کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ جو ڈالر کما کے یہاں بھیجے گا تو ریمیٹنس آئے گا اس سے مل بھی کیا کرے گا تب ہی تو پاکستانی گورنمنٹ نے ریمیٹنس پر ٹیکسی نہیں رکھا ہے کہ اب باہر سے بھیجو یار ہم نہیں ٹیکس لے رہے تم سے لیکن مسئلہ جب ہوتا ہے جب باہر جاتے ہیں تو وہیں جیسے ہو جاتے ہیں مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں زینہ شراب میں لگ جاتے ہیں ان لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں برنہ کمانے کے لیے جو جا رہے جائے دو لوگوں کو منع کر تین لوگوں کو منع کرتے ہیں ایک جو وہاں جا کے بگڑنے کا پروگرام ہو شراب پینا اور یہ سب چیزیں دوسرا کوئی قابلیت ہے ہی نہیں باہر جا رہے جی امریکہ جا رہے مسخت جا رہے سعودیہ جا رہے جوب تلاش کرنے کے لیے آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے اٹھلی آ رہے تو وہ جا کے جو پھر وہ اس کو جو وہاں ایک ایک دن آپ کا یہاں تو زیادہ تر اہمہ ہی پھر رہے ہیں پھر بھی پان گھٹکے کا خرچہ ان کا نکل آتا ہے وہاں ہی نکلے گا وہاں چائے پی ہوگا نے جب پیسے دینے آگے تو ٹانگیں کامپنا شروع کر دیں گی اب یہ چائے کہنے کو وہ ایک روپیہ ہوگا میں جب ہی مسخت میں ناشتہ کیا اپنے خرچے پہ اس نے کہا تین سو پیسے میں تو خوشی سے لیٹ گیا میں نے کہا تین سو پیسے دس پراتھے اور لیا بھائی تو لیکن جب تین سو پیسوں کو کیلکولیٹ کیا نا تو وہ یہاں کے حساب سے اچھا خاصہ بن رہا تھا بھائی وہ تو باہر کے دور کے ڈھول سہانے تو جس کو کچھ آتا ہو تو وہاں تو قدر ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ وہاں جا کے دھکے کھائے گا تو پہلے پروپر انتظام کرو کہ کیا کرنا ہے کس جنرل سٹور میں جوب کرنی ہے یا کسی ہوتل میں بردند ہونے ہے یا ٹیکسی چلانی ہے کچھ تو تلاش کیا کوئی قابلیت ہے آپ کے اندر کچھ تلاش کرو پھر جاؤ ادروائس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے دھکے کھاؤگے پہلے کوئی انتظام کرو تیسرا اللیگل طریقے سے مجھ جاؤ ڈنگی لگا کے ورنہ وہی ہوگا جو میں مسقت اور قطر کا سناتا ہوں کہ یہاں سے لانچ میں ایک ٹریول ایجنٹ بچھا کے لے گیا گوادر پہ اتار دیا اندر جانے کے بعد کچھ نہیں پتا چلتا اور ٹریول ایجنٹ پیسے لے کے مارکیٹ سے شاٹ ہمارے گارڈ کو بھی ٹریول ایجنٹ نے بے وقوب بنایا اس کے بھائی کو بولا سعودیہ کا اقامہ پتہ نہیں کوئی ویزا دلواتا ہوں وہ آن لائن ویزا دلوائیا تو جب مجھے دکھایا میں نے کہا ویزا ہے مجھے کیا پتا میں نے کہا مصاب کوئی جاننے والا ہو تحقیق کر لو تو جب تحقیق کیا اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے پرنٹ کر کے نا خود ہی بنا دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت دھوکے باز ہوتے ہیں ٹریول ایجنٹ تو اس کو گھما کے گوادر پہ اتار دیا ریگستان پہ بولا یہ مسقت ہے اب وہ وہاں سے گھوم رہا ہے کسی ریگستان میں کوئی بندہ ملا کہہ رہا ہے یار ادھر سے مسقت کتنا دور ہے کہتے ہیں پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں میں خود کہاں گھوم رہا ہوں قطر میں گھوم رہا ہوں تو اٹلی لے جانے کے بہانے پتہ نہیں کہاں لے جائے تمہیں وہ اور وہاں لے جا کے اللیگل طریقے سے جو رہتے ہیں بہت دھکے کھاتے ہیں بھائی پھر جھوٹ اتنا بولنا پڑتا ہے نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہاں جا کے ولدیت چین کر لیتے ہیں اچھا بھئی تو اس لیے اگر کوئی لیگل طریقے سے جا سکتا ہے تو ضرور جائے بھائی ڈاکٹر اسرار احمد جیسا تقویٰ اور دین کا درد کیسے بھائی جان کیا ہو گیا ہر دو ترے دن ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد بہت بڑے تھے تو اور بھی بہت سارے بڑے لوگ ہیں یہ ایک ہی شخصیت کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کلاس فیلو لڑکی سے اسائنمنٹ بنوانا جائز ہے لڑکیوں سے فری مت ہوا کرو اسائنمنٹ بنواتے بات آگے بڑھ جائے گی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں پہلے اسائنمنٹ ہی بنوائے جاتے ہیں ان سے جتنی بھی یونیورسٹیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں اور شادی پر نتیجہ نکلے تو وہ بھی غنیمت ہے شادی وادی کوئی نہیں کرتا چسکے لیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو دو دو سال تک ویسی گپشیں لگاتے ہیں تو وہ پھر کیا تکلف رہ گیا دو سال تک تم نے جو حرام کاری کر لی ہے تو اسائنمنٹ بنوائیں داڑی موچھوں والا یا بڑی بڑی موچھیں ہو اور جن بھوت جیسا اس کا مو ہو اس سے اسائنمنٹ بنوائیں اس میں ثواب بھی ملے گا اور اسائنمنٹ بھی بنے گا انشاءاللہ لڑکیوں سے فری ناؤ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا لا تقرب الزنا قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو قرآن نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ آپ کے لئے اللہ نے صرف بیوی کو بنایا ہے بس اس کے علاوہ کسی اور عورت کے قریب جانے کی فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ فلسفہ دماغ میں اور کھوبری شریف میں بٹھا لو مفتی صاحب کراچی کے دبلے پتلے لڑکوں کے لئے آپ نے کہا تھا ایک نسخہ بتاؤں گا یار میں کہہ کے فس گیا کیونکہ اتنے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں نیچے بیان میں کمنٹس دبلے پتلے لوگوں کے مفتی صاحب نسخہ بتا دو اب میں بتا اس لئے نہیں رہا کہ یہ دینی بیان ہوتے ہیں میں یہاں نسخے بتانا شروع کر دوں تو لوگ بھی بور ہوں گے نہیں بتاؤں تو میں موہ سے میرے نکل گیا تھا تو بتاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا تمیز سے بتانا پڑے گا ورنہ اس کو اور بڑا اچھا نسخہ ہے وہ بادام بادام سے ہی بنتا ہے وہ بڑی زبردست ایک خوراک بنتی ہے اس کو تمیز سے کھانا پڑتا ہے صبح صبح نہار مو تو یہ جتنے باریک باریک لوگ ہیں نا جو ایک سری ریپورٹ خود بخود پیش کرنے اپنی ڈاکٹر کہتا ہے الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورتی نہیں ہے یہیں سے پتے میں پتری پتہ بھی نظر آ رہا ہے اور پتے کی پتری بھی تھوڑا سا گلاس لگا کے دیکھتے ہیں ٹار شمارتے ہیں تو پتہ بھی نظر آتا ہے پتری بھی نظر آتا ہے ایسے باریک لڑکوں کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے وہ انشاءاللہ کسی وقت میں بتاؤں گا میرا خیال ہے ویلوگنگ والے چینل میں میں بنا کے دکھاؤں گا میں انشاءاللہ لیکن کہ وہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں اس میں وزن بڑھانے والی جو ایک چیز ہے تو جو چالیس سال کے بعد والے لوگ ہیں وہ نہ کریں اس میں کچھ چیزیں ایسے جاتی ہیں وہ آپ کا ویٹ بھی گین کرتی ہیں تو ویٹ گین کرنے والی چیز چالیس سال کے بعد ٹھیک نہیں ہے تو وہ میں انشاءاللہ ویلوگنگ والے چینل میں ڈال دوں گا جیسے دیسی کی بنایا تھا تو میں انشاءاللہ وہ والا نسخہ پھر وہ ویلوگنگ والے میں بتا دوں گا تو لوگ کمنٹس نہ کریں کرنا ہو تو ایک آت کر لیا کریں بس تاکہ یاد رہے مجھے زیادہ نہ کریں کمنٹس انشاءاللہ وہ بتائیں گے نسخہ وہ بڑی بہترین چیز ہے لیکن اس میں وہی بات ہے آپ نے دو پراتھے کھا لیے اس کے بعد وہ نسخہ کھا رہے ہو وہ نسخہ گلے پڑ جائے گا وہ جائے گا کہاں تو اس کے لیے وہی بات ہے پہلے خوراک کم کرو گے تاکہ اچھی چیزوں کے لیے آپ کے میدے میں اسپیس بنیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا کریں